موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الاحزام آیت نمبر 30 یا نسان نبی من یعطی من قن بفاخشت مبینت یزعف یزعف لها الاذاب زعفین و کان ذالک اللہ یسیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو تذکرہ امہات المومنین کا جاری ہے کل کی نشست میں ہم نے بلکل آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ وضع ہونے والے حالات میں امہات المومنین کے ساتھ ایلا کشدیر کی عارضی الہدگی اور پھر اس کے بعد تفویز ان کو حق طلاق دینے کا تذکرہ اور وہ واقعہ جو ہے اس کی رودات ہم نے پڑھی وہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد آج اللہ سبحانہ تعالیٰ امہات المومنین سے ڈریکلی مخاطب ہیں یا نسان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتو ان کی بیویو تم میں سے جو کسی صریف فحش کا فحش حرکت کا ارتکاب کریں گی اس کا معاملہ کیا ہے اسے دھورہ عذاب دیا جائے گا اللہ کے لئے یہ کام بہت آسان ہے اور تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو اس کو ہم دھورہ جھر دیں گے اور ہم نے اس کے لئے رزق قریم مہیا کر رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص امہات المومنین کو مخاطب کر کے بتایا کہ اگر تم بھلائی اور خیر کا کام کرو گی تو تمہارے لئے اجر دھورہ اور اگر کہیں کوئی کمی کو تاہی ہوئی تو اس پر پکڑ کا معاملہ زیادہ آسان اصل پہ بات یہ ہے کہ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اضواج متحرات امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کیلئے کیا حیثیت رکھتی ہیں رول موڈلز کی رول موڈلز کی حیثیت رکھتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذات مبارکہ کے حوالے سے فرمایا کہ تو زندگی کے بہت سے شعب ہے زندگی کے بہت سے سفیرز جس میں خاص معاملات خواتین کے حوالے سے ہیں تو اس میں رول موڈل مہات المومنین ہیں تو مہات المومنین کو بنیادی طور پر مخاطب کر کے فرما دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ جو نمونہ چونکہ تم نے رقم کرنا ہے اس لیے تمہاری اصلاح تمہاری تربیت تمہارا تسکیہ بہترین ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے امت کی رول موڈلز امت کی ماں عزت عقیدت محبت احترام ہاں اور نکاح کی حوالے سے بھی جن کو امت کی ماں کہا گیا ان کے لیے ایک بہترین نمونہ وزہ کرنے کی طرف ان کو مائل کیا گیا اور پھر انہیں امہات المومنین کو آکے مخاطب کر کے فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں کیا فرق ہے امہات المومنین ہیں نا سارے امت کی ماں ہیں پیچھے بھی ہم بتا چکے انہیں کہا کہ حرمت کے حوالے سے عقیدت محبت احترام کے حوالے سے اور سب سے بڑھ کر امت کے لیے رول مارکل کے حوالے سے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں تو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو کیا کرو بات کرنے کا ہکنداز تم اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تقویٰ کرنے والی ہو تو کیا کرنا فلا تخضعنا تم نیچی نہ کرنا نرم نہ کرنا کس کو بالکاولی ساتھ بات کو کیوں کیوں نہ کریں فیف ما اللہ زی فی قلبہی مارزن وہ تمہ لگا لے گا وہ امید لگا لے گا کسی ہرس میں مبتلا ہو جائے گا وہ شخص جس کے دل میں کسی قسم کا مرض ہے تو پھر ایسے بات نہ کریں تو کیسے کریں وَقُلْنَا قَعُلًا مَحْرُوفًا ان کے ساتھ بھلے چنگے معروف دستور کے مطابق اچھی خیر اور بھلائی کی طریقے کے مطابق بات کرو ایک عمومی سے قرآن کا طریقہ پھر دہرہ لیجئے قرآن کا طریقہ ہمیشہ کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالی ڈونٹ بتاتے ہیں وہاں ساتھ ہی ڈو بتا دیا جاتا ہے یہ نہ کرو تو کیا کرو ساتھ ہی بتائیں اللہ کا یہ طریقہ ہے اپنی تربیت اور اپنی دعوت میں بھی اس کو لازم رکھیں موسیقی نہ سنیں تو پھر کیا کریں کیا سنیں ساتھ ہی بتا دیا کریں تلابتِ قرآن سنیں تو جہاں آپ بتائیں کہ یہ نہ کرو وہاں کیا کرو ساتھ ہی بتانا ضروری ہے اور یہ بات میں بہت دفعہ وضع کرتی ہے اس کی حمیت کیا ہے کہ جب کسی کو ایک چیز بتا دی جائے کہ یہ نہ کرو اور وہ ماننے والا وہ نہ کر کے اس کام کو چھوڑ دے گا تو وقت میں صلاحیتوں میں مال میں ایک ویکیو میں ایک خلا پیدا ہوگا تو اس خلا کو فورے طور پر کیا کرو سے بھرنا ضروری ہے کیونکہ اگر کیا کرو کے حکم کے ساتھ اس خلا کو نہ بھرا گیا تو این ممکن ہے کہ اس شخص کا دشمن انہو لکو مدو و مبین اس خلا کو بھر دے گا اور اس سے بڑے گناہ سے بھر دے گا ہمیشہ جہاں ڈونٹ آئے وہاں ڈو ضرور بتا دا ہے لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو مخاطب کر کے ان کو نامحرم مردوں کے ساتھ بات کرنے کا ایک طریقہ ایک عدب ایک صلیقہ اور ایک انداز سکھایا آگے چلنے سے پہلے اور مباحثہ کرنے سے پہلے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگوں کی رائی یہ ہے کہ یہ انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص امہات المومنین کو سکھایا ہے کہ تم نامحرم مردوں کے ساتھ جب بات کرو تو تمہارے بات کرنے کا انداز ہی ہوگا اور کچھ زد اور ڈٹائی کرنے والے اناثر اس بات پر جمع اور ڈٹے رہتے گئے یہ حکم تو خاص امہات المومنین کے لیے ہیں یا عام عورتوں کے لیے نہیں معاملہ ایسا نہیں ان کی تربیت اور ان کی تذکیہ کیا جا رہا ہے اور ان کے توسط سے یہ طریقہ عدب اور سلیکہ امت کی تمام ماں بہنوں بیٹیوں اور امت کی تمام مسلمان عورتوں کو سکھایا جا رہے ہیں سوچیے تو یہ کہ اتنی ارائشنل بات ہے اگر عدب اور سلیکہ ان کو سکھانا ضروری ہے جو امہات المومنین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زیر تربیت ہیں جن کو امت کی ماں کہہ کر پکارا گیا ہے ان کو سکھایا جا رہے ہیں کن لوگوں سے بات کرنے کے لیے صحابہ اکرام جن کو ان کی زندگی میں رضی اللہ انہم بردو ان کا ٹائٹل اور لیبل مل گیا تھا جن کو اللہ سبحانہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے پروانے مل گئے تھے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے انہوں مہات المومنین کو ایک چارٹر اور طریقہ بزا کرنا ضروری ہے تو کیا آج کے دور میں آج کے سکولوں میں کالجوں میں بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں آج کے دور میں آج کے ایمان کی حالت اور آج کے اسلام کے رنگ کے مطابق کیا یہ ضروری نہیں ہوں گا یاد رکھ لیجئے یہ احکامات امہات المومنین کو مخاطب کر کے دیئے تو جا رہے ہیں لیکن اس سے مخاطب صرف وہ نہیں ہیں ان کو بھی سکھایا جا رہا ہے اور ان کے توسط سے ان کو روڈ موڈل بنا کے ساری امت کی خواتین کو یہ طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے بلکہ ان کو سکھا کے اس حکم پر عمل کی اہمیت کو اور واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکم پر عمل کرنا ان کے لئے ضروری ہے تو ایک عام ایک عام مسلمان خاتون کو ایک عام نہ محرم مسلمان مرد سے بات کرتے ہوئے ان رسولوں کو مد نظر رکھنا ان سے بھی زیادہ ضروری ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سکھایا کہ اے مومن وردو اگر تم اللہ کا تقویٰ کرنے والی آؤں اگر اللہ سے خوف کرنے والی آؤں پرہیزگاری کرنے والی آؤں تو پھر کیا کیا کرو مومن عورتوں کو جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں صرف لباس اور جلباب اور پردے کے حکمات نہیں دیے جائیں گے شریعت اور قرآن کے حکمات ان کو صرف ایک جلباب اورنا نہیں سکھاتی شریعت ان کو چلنے کا دیکھنے کا بولنے کا اٹھنے کا بیٹھنے تک کا طریقہ سکھاتی ایک مکمل نظام خجاب ہے جو قرآن عورت کی تربیت کرتا ہے تو یہ تربیت کرنے والے حکمات آج ایک مسلمان عورت کو ایک نامحرم کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہاں سے ایک اور بات کا جواز بھی نظر آتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کا ایک نامحرم مرد کے ساتھ بات کرنے کا تصور موجود ہے اجازت موجود ہے دیکھیں اگر طریقہ نہ سکھایا جا رہا ہوتا تو پھر اس کا مقصد ہی ہوتا کہ شاید اجازت ہی موجود نہیں اگر طریقہ عدب سلی کا انداز سکھایا جا رہا ہے تو what does it refer to کہ اجازت ہے لچک ہے چھوٹ ہے ضرورت کی حالت میں اجازت لچک موجود ہے اس لیے طریقہ سکھایا جا رہا ہے طریقہ کا سکھایا جانا مسلمان مردوں اور عورتوں کے انٹریکٹ کرنے کا بزاتے خود ایک جواز ہاں وہ انٹریکشن اور وہ گفتگو بے وجہ نہیں ہوگی غیر ضروری نہیں ہوگی بیکار لا یعنی مومل خرافات نہیں ہوگی ضرورت کے تحت ہوگی اور عدب سلی کے اور حدود کے مطابق اور قرآن کے طریقہ ایک کار کے مطابق ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالی نے طریقہ سکھایا کہ جب تم کسی کسی اپنے محرم کے ساتھ گفتگو کرو یا بات کرو تو کیسے بات کرنا تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز کے اندر ایک نرمی ایک سوفٹ ایک ایکسٹرا سوفٹ لوچدار نرم طریقہ ایکسٹرا پولائٹ ایکسٹرا سوفٹ لارڈ پیار نخرے سے لٹک لٹک کے بات کرنے والا انداز اور طریقہ جب تم اپنے کسی نامحرم سے بات کرو تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ ان میں سے جو تمہارے محرم نہیں ہیں کسی ایسے کے ساتھ جب تم بات کروگی تو تمہیں سب کے دل کی حالت تمہیں ان کے ذہن کی کیفیت ان کی سوچ کا پیمانہ اور میار نہیں پتا پتا نہیں تمہارے اس طرح سے لٹک لٹک کے نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے کس کے دل کے اندر غلط قسم کی سوچ غلط قسم کی امید آرزو اور غلط قسم کے وسوسیں آنے لگیں اور وہ تم سے کس بات کی امید اور تمہ لگا کے بیٹھے تو لہٰذا تم بات کیسے کیا کرو قُلْ نَقَوْ لَمْ مَعْرُوْفَ یہ لٹک لٹک کر لڑ نخرے سے نرمی سے ایکسٹرا سوفٹ طریقے اور پولائٹ طریقے سے ایکسٹرا پولائٹ طریقے سے بات کرنا ہے کہ لوچ دار طریقے سے گفتگو کرنا یہ مسلمان خواتین کا طریقہ نہیں ہے یہ بالکل وہی انداز کے بے وجہ کے مسکرانا اور بے وجہ کی نرمی کا انداز اپنے گفتگو میں اپنانا جیسے آپ نے بس آقاد سنا ہوگا کہ وہ ریسیپشنس جو ریسیپشن کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں یا اناؤنسرز جو ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہیں ائر ہوسٹسز یا بس ہوسٹسز ان کو بے وجہ کے مسکران مسکران کے اپنوں پر آئیں اور سب سے بات کرنے کا طریقہ اور عدب سکھا دیا جاتا ہے یہ اسلام کے طریقے میں نہیں ہے یہ اسلام کی حدود اور قیود کے مطابق نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مسلمان عورت کو ایک نامحرم مرد کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لئے طریقہ سکھا رہا ہے کہ تمہاری بات کیسی ہونی چاہئے تمہاری بات سیدھی سادھی سیدھی کلیر کٹ to the point بغیر وجہ کے لا یعنی بیکار گفتگو نہیں ہوگی اور to the point ہوگی سیدھی سادھی دو ٹوک ہوگی ہاں اس میں بد اخلاقی نہیں ہوگی بد زمانی نہیں ہوگی بد تمیزی نہیں ہوگی ناشائستگی نہیں ہوگی اور کرختگی بھی نہیں ہوگی لیکن harshness نہیں ہوگی لیکن یہ کہ to the point ہوگی precise ہوگی firm ہوگی اور دو ٹوک ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ انداز جو ہے وہ عورتوں کو سکھا دیا اور یاد رکھے گا صرف بات میں بات کا انداز نہیں بساوقات body language بھی بہت important ہوتی ہے تو body language بات کرنے کے انداز میں نگاہیں expressions جسم کی حرکات اور سکنات یہ سب کیسے ہوں گی معروف ہوگی دستور کے مطابق ایک نیکوکار خاتون کی طرح کی ہوں گی تاکہ کسی قسم کی misunderstanding اور کسی قسم کی بدگمانی آپس میں create نہ ہو اور معاشرے کے اندر بدکاری کی ہوا اور بدکاری کا رنگ آمنہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات کو بڑی باریکی سے سمجھنے اور معاشرے کو ان باریک خوبصورت احسن احکامات سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے یہ حکم دینے کے بعد اللہ نے اگلا حکم دے دیا کہ تمہیں اجازت تو ہے بات کرنے کی اور بات کرنے کا طریقہ عدب اور صلیقہ بھی اللہ نے سکھا دیا تمہیں تمہاری وائس کنٹرول تمہارا لہچہ تمہاری ٹون تمہاری باڈی لینگویج سب وہ کنٹرول کرنے کا صلیقہ سکھا دیا لیکن پھر ایک اور بات وَقَرْنَ فِي بَيُوْتِ كُنَّا ویسے مسلمان اور تو تمہیں ایک اور بات بھی کیا کرو وَقَرْنَ دو روٹ ورڈز کے حوالے سے اس کا مطلب آتا ہے قَوْفْرَ رَا وَاں قَوْفْرَ وَقَرَ وَقَار وَقَار کے ساتھ ٹک کے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور قَوْفْرَ رَا اپنے گھروں میں قرار پکڑو جم کے بیٹھو اپنے گھروں میں وَقَار کا مطلب کیا ہوگا ارے اللہ کی بندیو اللہ نے تمہیں گھر دیئے ہیں اللہ نے تمہیں گھروں کے چھت دیئے ہیں تمہارے قدموں تلے تمہارے گھر کی زمین تمہارے سر پر تمہارے گھروں کا چھت تمہارے لئے قوام مد شوہر تمہارے سے محبت کرنے والے نگرانی کرنے والے تمہیں اللہ نے باپ دیئے ہیں تمہیں اللہ نے بھائی دیئے ہیں تمہیں اللہ نے شوہر دیئے ہیں وہ تمہارے وہ تمہارے قوام بھی ہیں تمہارا نان نفکہ بھی تمہیں پروائیڈ اور فینڈ اور فیچ کرنے پر پابند ہے اور تمہیں شریعت نے گھر کی رانی بنا کے رکھا ہے وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھو اپنی عزت کے ساتھ اپنی وقار کے ساتھ جو نعمتی اللہ نے تمہیں گھر کی مہرانی اور شہزادی بنا کے دیئے ہیں ان کو استعمال کرو ان کو انجوائی کرو کیا تمہیں عزت راس نہیں آتی اپنے وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھو اچھا دوسرا مطلب قرار پکڑو اپنے گھروں میں قرار پکڑو ٹک کے بیٹھی رہو بے قرار ہو کے گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں کافی پارٹیوں میں کمیٹی پارٹیوں میں شاپنگز ونڈو شاپنگز پالر بودیک ہر وقت بے قرار ہو کے گلیوں میں نہیں اپنے گھروں میں ٹک کے قرار پکڑ کے بیٹھو اپنے بقار کے ساتھ اپنی عزت آبرو کے ساتھ اپنی خدادات سارے حقوق جو اللہ نے تمہیں دیئے ہیں سارے کی ساری تمہاری پابندیاں جو تمہارے اردگرد مردوں پر لگائی ہیں ان کو انجائے کرو اور ٹکے اپنے گھروں میں سکون ہو راحت سے بیٹھو یاد رکھئے گا ایک مسلمان عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے ایک مسلمان عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ سکھایا جا رہا ہے اس آیت میں مسلمان عورت مسلمان عورت کے لیے ایک مسلمان خاتون کے لیے اس کا اصل دائرہ کار وہ گھر ہے جہاں اس کے بچے ہیں جہاں اس کے بوڑے ماں باپ ہے جہاں اس کے گھر کی گھریلو ذمہ داریاں اور اس کے گھر کے کام کاج ہیں وہ گھر وہ گھر جس کا نمونہ فاطمہ تو زہرہ نے فراہم کیا تھا بچہ گود میں ہے دودھ پی رہا ہے ہاتھ چکی چلا رہے ہیں زبان پر قرآن کی آیات جاری ہیں یہ ہے وہ اصل دائرہ کار جو جنت کی خواتین کی سردار نے امت کی ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے وزا کیا ہے یہ ہے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِ قُنَّةِ یہ اس کی تشریح ہے امہات المومنین کے یہ نمونے بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہترین نمونے امت کی ماں و بہن و بیٹیوں سبھی کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے سوال کیا حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ساری فضیلتیں لوٹ گئے مرد ساری فضیلتیں لوٹ کے لے گئے وہ جنازوں میں بھی شامل ہوتے ہیں وہ جہاد میں بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتوں کیلئے کیا ہے نہ وہ جنازوں میں جاتی ہیں نہ وہ جہاد میں جاتی ہیں تو یہ تو سارے مرد وہ فضیلتیں لوٹ کے لے گئے ہمارا معاملہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے وہ اپنے مجاہدین مردوں کے عمل کو پا لیتی ہے یعنی گھر میں بیٹھ کے اپنے جان، مال، عزت، عبرو اس کے رازوں، اس کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کے والدین کی حفاظت کر کے اس کے پیچھے سے اس کے دین کا سپوت بنتی ہے جیسے حضرت خدیجہ تلقبرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں تشریف لے جاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ بہائنڈ ایوری سکسیسفل مان، دیر ایس اکسیسفل ومن یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں جا کے وہاں پہ عبادت کرتے تھے اور اللہ کی کھوج اور اللہ کو تلاش کرنے کیلئے جدوجہد کر رہے تھے اس سارے سارے جہاد میں شامل کون تھی حضرت خدیجہ تھی نا پتہ تھا ایک خاتون ہے جس کے پاس میں جاؤں گا سارا سامان، سارا کھانا، سارا توشہ، توشہ دان میں بھانگ کے دے دیتی تھی کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی شکایت، کوئی رونا، کوئی دھونا کسی قسم کا معاملہ نہیں تھا یہ دین کی مددگار ہیں یہ دین کا سپوت ہیں اس لئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک نیک عورت، ایک مرد کے دین کا ستون ہے وہ جو پیچھے گھر بیٹھی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی ہیں حضرت ابو ایو بن ساری کی بیوی ہیں حضرت امی دردہ ہیں یہ سب کون ہیں؟ ہر شوہر کے پیچھے اس کے دین کا ستون اس کی بیوی ہی تو تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مرد جب جہاد کرتے ہیں مرد جب جنازوں پہ جاتے ہیں تو پیچھے گھر بیٹھنے والیاں اپنے مردوں کے عجر میں برابر شامل ہو جاتی ہیں کوئی ان کو ان تمام کاموں اور عجر کو سمیٹنے کے لیے خود سے خود نکلنا ضروری نہیں ہے شوہروں کی، بھائیوں کی، باپوں کی، بیٹوں کی معاون بن کے وہ ان کی عجر میں شامل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مستور رہنے کے قابل ہے عورت مستور رہنے کے قابل ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے اور یہ تو آپ نے مدینہ کے بستی میں فرمایا آج تو ہمارا معاشرہ شیطانوں سے بھرا پڑا ہے شیطان بھی ہے، حیوان بھی ہیں، درندے بھی ہیں جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر میں ہوتی ہے رہے اللہ کا قرب کر ملتا ہے ایک بیوی کو جب بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے اس وقت وہ اللہ کے قریب ترین ہے تو یاد رکھئے گا ایک عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے اس کے بچے، اس کی اولاد اس کی اصل ذمہ داری ہے اور یہ تو وہ ذمہ داری ہیں جو 24 آٹ جوب ہے اس کی اولاد اس کی اصل ذمہ داری ہے اور یہ بات بھی پلے سے باندھ لیجیے کہ وہ ماں جس کی رحم میں یہ اولاد اللہ کے حکم سے تخلیق کی گئی جس کے رحم میں یہ اولاد جنین پالی گئی جس نے اس بچے کو جنا اور جس کی چھاتی میں اللہ کے حکم سے اس بچے کے لیے دودھ اترا اس بچے کی ذمہ داری اس ماں ہی پر ہے اولادوں کی ذمہ داریاں ماں پر ہیں اولادوں کے فرائض ماں پر ہیں یہ آج کے دور میں دنیا کے مال کو جمع کرنے اور اپنی پروفیشن کو ترقی دینے اور اپنے پروفیشن کی آسمان سے بلندی تک چھونے کی کوششوں میں اولادیں جو اپنی ماں اپنی نانی اور اپنی داتیوں کے پاس چھوڑ دی جاتی ہیں یاد رکھئے گا کیوں اولادیں نانی اور دادیوں کی ذمہ داری نہیں ہے اولاد اسی ماں کے ذمہ داری ہے جس نے اس کو جنا تھا اس نانی اور دادی کی ذمہ داری نہیں ہے آج میرے معاشرے میں وہ بوڑی نانی وہ بوڑی دادی اپنی بیٹی یا اپنی بہو کی پروفیشنل ترقی کے پیچھے اس کے مال کمانے کے چکر کے پیچھے وہ بوڑی نانی اور دادی کبھی اس کے ہاتھوں کے جوڑوں کے اندر آرثرائٹس کی کبھی اس کے گھٹنوں میں درد کبھی اس کو گاؤٹ کی تکلیف کبھی اس کو بلاڈ پریشر کی تکلیف کبھی اس کو دل کی تکلیف کبھی اس کو شگر کی پرابلم کھڑی سیدھی ہو نہیں سکتی اٹھا کے اس بچے کو چل نہیں سکتی صبح سے شام تک اس بچے کو سبھالنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ذمہ داری اس ماں کی تھی یہ ذمہ داری اس ماں کی تھی یہ ذمہ داری اس نانی اور دادی کی نہیں تھی جو آج ہمارے معاشرے میں اس نانی دادی کی کندے پر ڈالی جاتی ہے وہ سارا دن اپنے پاؤں گھسیڑتی مشکل سے اس بچے کو سنبھالتی ہے اور شام کو پھر اپنی بہویاں اپنی بیٹی کی ڈانٹ بھی سنتی ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ اس بڑیا خاتون کا تو ذمہ داری کیا رہے وہ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکی ہے اپنی اولاد کو پالنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری ادا کر چکی ہے اس وقت تو اس کے حقوق تھے یہ گھر کی وہ بزرگ خاتون اس وقت اس کے فرائض نہیں اس وقت اس کے حق تھے اس کا حق تھا کہ اس کو پکا پکایا کھانا ملے چلا چلا ملے نہلائے دھلائے ساپ سترے ہستے ہساتے پوتے پوتیاں ملے جو اس کا دل پہلائے اس کے بڑھاپے کی آرزو بنے اس کے بڑھاپے اور اس کی تنہائی کی رونک بنے یہ تو اس کا حق تھا لیکن آج آج اس پر مزید فرائض ڈال کے یہ بچوں کو اس کی ذمہ داری بنا دیا جاتا ہے یاد رکھے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے اور پھر جہاں بوڑی نانیاں دادیاں نہیں اس کے بعد آج کے گھر سے نکلنے والی عورت ترقی ترقی کی منزلوں کو تیہ کرنے والی عورت اپنے بچوں کو وکر نفی بیوت کنہ کی نفی کرنے والی عورت اپنے بچوں کو پھر کہاں چھوڑ کے جاتی ہے اگر اس کی ساس یا اس کی ماں یا تو حیات نہیں یا اتنی صحت میں نہیں تو پھر alternative میڈز ملازمائیں بہت ترس آتا ہے مجھے ان بچوں پہ حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں بڑے محروم ہیں وہ بچے اور قابلے ترس ہیں وہ اولادیں جن کی ماں پڑی ہے لکھی ہے پروفیشنل ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کنسلٹنٹ ہے کوئی پروفیسر ہے علم کے خزانوں کا ڈھیر ہے اس ماں کے پاس لیکن اس ماں کے بچے پل کس کے پاس رہے ہیں ایک جاہل ایک انپڑ ایک شرک کی رسمیں سیکھنے والی اور ایک بدات کا طریقہ سکھانے والی ایک انپڑ جاہل میڈ کی گود میں وہ بچے پل رہے ہیں بڑی محروم ہے وہ اولاد جس کی ماں کے پاس علم کے خزانے ہیں لیکن اولاد پڑھ لے پل رہی ہے ایک جاہل کی گود میں ایک انپڑ کی گود میں اور اولاد پل رہی ہے وہ اولاد پل رہی ہے جس کی اسی فیصد شخصیت کا خاکہ اس کے زندگی کے پہلے تین سالوں میں بن جاتا ہے وہ زندگی کے پہلے تین سال اس کی شخصیت کا اسی فیصد خاکہ بن جانا ہے وہ زندگی کے پہلے تین سال وہ اپنی پڑی لکھی ماں کی گود سے محروم ہے اور ایک انپڑ خدمت گزار میڈ کی گود میں پلتی پوستی ہے وہ اولاد محروم ہے یہ اولاد اور اس سے بدتر حال آج میرے معاشرے کا وہ جو ہم نے امریکہ کی رسم سیکھ لی قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بَيُّ تِكُنَّ آج انجیوز نے سکھا دیا ومن لبرس نے سکھا دیا حق نکلو گلیوں کوچوں میں نکلو اور وہ گلیوں کوچوں میں نکلنے کے لیے ماں نکلتی ہے آج تو نہ ساس اور ماں کے پاس چھوڑتی ہے نہ گھر میں میڈ زون کے پاس چھوڑتی ہے اس بچے کو جا کے دیکیئر سینٹر میں ڈمپ کراتی ہے میں چھوڑاتی ہے نہیں کہوں گی جیسے کودے کے دھیر کو ڈمپ کیا جاتا ہے ویسے اولاد کو دیکیئر سینٹر میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے وہاں کون اس کو ہینڈل کرتا ہے کون اس کو سنبھالتا ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے والدین کو یہ بات شرح صدر کرنی ہے اور رکھنی ہے اپنے ذہن میں کہ اگر والدین اپنی اولادوں کو ملازموں اور خدمت گزاروں کے پاس آیاں اور میڈز کے پاس چھوڑیں گے تو کل کو وہ والدین پھر تیار رہیں کہ ان کے بڑھاپے میں ان کی اولادیں ان کو فی میل نرسز اور میل نرسز کے حوالے کریں گے اور وہ اولاد جس کو والدین یا مائیں اپنی ترقی اور اپنے عروج اور اپنے مال کمیاننے کے چکر میں ڈے کیئر سینٹرز کے حوالے کر دیں گے وہ ماں باپ پھر ہوشیار رہیں اور تیار رہیں کہ کل کو ان کی اولادیں ان کو ان کے بڑھاپے میں اولڈ ہومز میں ڈمپ کرنے والیاں بنے گی تاریخ انسان کی پچھلے کچھ سالوں کی چالیس پچاس سالوں کی ہیومن ہسٹری کو اُلٹ کے دیکھ لیجئے ہر معاشرہ جس میں پہلے ڈے کیئر سینٹرز بنے پچیس تیس سال کے بعد اس معاشرے میں اولڈ ہومز ضرور بن گئے ہسٹری ریپیٹس ایتسیلف ایسے ہی ہوتا رہا ہے اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں پہلے وہاں پہ ڈے کیئر سینٹرز بنے تھے اور پھر ڈے کیئر سینٹرز کے بعد وہی نسل جو ڈے کیئر سینٹرز میں پلنے والی تھی اس نسل نے اپنے والدین کے لیے پھر اولڈ ہومز بنائے آج ہمارے معاشرے کا بلکل یہی خال ہے آج ہمارے معاشرے کا بلکل یہی خال ہے وہ معاشرہ جو شاید قرآن کو صرف اور صرف ناظرہ پڑھتا ہے قرآن نے تو ماؤں کو و کرنا فی بیوتے قننہ بے سکھایا تھا اور اولادوں کو وہ بالوالدین احسانہ بے سکھایا لیکن معاشرہ الحق و متقاصروں کے پیچھے چلنے والے کا آج حال یہی ہے اگر میں دیکھتی ہوں تو مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالیج میں تھی تب ہماری لہور کی اس بستی میں پہلے پہلے ڈے کیئر سینٹرز بنے تھے گنگا رام اسپطال نے مجھے یاد ایک ڈے کیئر سینٹر بناتا ہے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو مائن فیڈر دے کے وہاں پہ ڈاکٹر نے اپنے بچوں کو چھوڑ جاتی تھی یہ پہلے پہلے ڈے کیئر سینٹرز تھے مجھے اپنی کالیج لائف میں یاد ہے وہ اور اب اس زندگی کے حصے میں میں دیکھتی ہوں قرآن آس میں آتی ہوں تو رستے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اولڈ ہوم ہماری رستے میں موجود ہے آج وہ دارال کفالہ کے نام سے اولڈ ہوم موجود ہے یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ اولاد بنیادی طور پر ماں کی ذمہ داری ہے اور اس ماں کی ذمہ داری نبھانے کیلئے اللہ نے کہہ دیا یہ تمہاری اولاد اس کی طہارت اس کی پاکی اس کا تربیت اس کی تذکیہ اس کی حفاظت اس کی نشونمائی اس انسان کے بچے کو انسان بنانا اس امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنانا یہ 24 آر جوب ہے اپنے گھروں میں ٹک کے وقار سے بیٹھی رہینا جم کے بیٹھی رہینا لیکن یاد رکھئے قرآن اور حدیث کے احکامات کا ہرگز اس بات پر اطلاق اور جبر نہیں ہے کہ عورت اس چار دیواری سے باہر نکل ہی نہیں سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو اس گھر کے سونے کے پنجرے میں قید نہیں کر دیا قفلے چڑھا دیا باہر نکلنے کا تصور موجود ہے کیونکہ اللہ نے آگے ہی باہر نکلنے کا طریقہ بھی تو سکھا دیا کہ جب کو باہر نکلو گی تو اس انداز سے اس رنگ ڈھنگ سے نہ نکلنا گویا بزاتے خود یہ جواز ہے کہ ایک مسلمان عورت کو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت لچک چھوٹ موجود ہے اگر چھوٹ موجود نہ ہوتی تو طریقہ نہ سکھایا جاتا اگر چار دیواری کے اندر اس کو کفل لگا کے اندر قید کر دیا جاتا تو پھر باہر نکلنے کے عداب اور صلیقیں نہ سکھائے جاتے گویا ایک مسلمان عورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت تو موجود ہے عدب صلیقہ ایتھکس بھی موجود ہیں مہات المومنین بینات الرسول صحابیات کے بہترین نمونے بھی موجود ہیں آزد خدیجہ تلقبرا جو اپنے شہر کی بہترین دین کی معاون ہے مکہ کی سب سے بڑی بزنس مومن نہیں ہے مکہ کی سب سے زیادہ سکسیسفل بزنس مومن کی فہرست میں شامل نہیں ہے تاروبار کیے بزنس کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے چھوٹی عمر میں بیوہ ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث دین قرآن لوگوں تک پہنچاتی نظر آتی ہیں ہر سال حج کرتی ہیں حج میں جا کے اپنا خیمہ لگاتی تھی اور دین کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہزار دو سو دس حدیث مروی ہیں اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کا چوتھا حصہ اپنی ماں حضرت عائشہ سے سیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا حضرت عائشہ کو شاعری آتی تھی علم الانساب آتا تھا ماثماتکس آتی تھی اور آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں عائشہ کو طب سکھاؤ میڈیکل سائنسز سکھاؤ عائشہ کو طب سکھاؤ عائشہ جراہی سیکھو سرجری سیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں ایک صحابیہ ہے حضرت لیلہ غفاریہ جراہی جانتی تھی سرجری جانتی تھی شریعت بکر نفی بیوت قنہ کا طریقہ تو سکھا دیتی ہے لیکن عورتوں کو چادر اور چاڑ دیواری میں قید نہیں کر دیتی یہ پابندی نہیں ہے کہ تم گھر سے نکل نہیں سکتی وہ نکلی انہوں نے جنگیں بھی لڑی انہوں نے انہوں نے میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کی ان کو پانی بھی پلایا گھوڑوں پر بھی سوار ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کافلے کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے دین کی خدمت بھی کی یا شانت بھی کی اگر آپ امہات المومنین کے نمونے دیکھیں اور ان کے واقعات دیکھیں تو زندگی کے ہر شعبے میں ہاں اپنے دائرہ کار اور حدود اللہ کے مطابق عمل کرتے میں نظر آتی ہیں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بچوں کو گود لیتی ہیں اور کتنے بچوں کو حضرت عائشہ حضرت حفسہ حضرت عمی سلمہ دودھ پلاتی ہیں اپنی بھانچیوں سے اور اپنی بھتیجیوں سے اور بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ وہ محرم رشتوں کا مسئلہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پھر ان کو دین سکھاتی ہیں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لونڈی ان کی لونڈی کا بیٹا حسن بصری حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت عمی سلمہ کے شاگرد ہیں ان کی لونڈی ہیں ان کا بیٹا ہے مدینہ کے جو سب سے مشہور دو کارئین تھے انہوں نے حضرت عمی سلمہ سے قرآن کی قرآن سیکھی تو یہ یہ کام وہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن کب کرتی تھی اپنے اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو پورا اور مکمل کرنے کے بعد یہ ہے زندگی کا اعتدال شریعت ہمیں ہمارے بنیادی دائرہ کار گھر کے حقوق اور عداب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کہتی ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکے بیٹھی رہو لیکن شریعت سکھاتی ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس خداداد جسمانی صلاحیتیں ہیں علمی صلاحیتیں ہیں وہ اسابی طور پر مضبوط ہے کیونکہ ایک تو ہوتی ہے جسمانی طاقت فزیکل سٹیمنا اور ایک ہوتی ہے اسابی طاقت اموشنل سٹیمنا دولوں چیزیں ضروری ہے فزیکل سٹیمنا بھی ضروری ہے اموشنل سٹیمنا بھی ضروری ہے کچھ خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس جسمانی سٹیمنا بھی ہوتا ہے اور اسابی طور پر بھی مضبوط ہے اموشنل سٹیمنا بھی ہے اگر وہ اپنے یہ سارے ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد کچھ کچھ طاقت کچھ وقت کچھ صلاحیت بچ جاتا ہے تو شریعت تو ان کو نکلنے سے منع نہیں کرتی مکلف کس بات پر ایک مسلمان عورت کہ اپنے جو فرائز اللہ نے تم پر لگائے تمہارے شہروں کے تمہارے گھر کے تمہاری اولادوں کے تمہارے بڑے والدین کے تمہارے بڑے ساتھ سوزر کے وہ فرائز نبھانے کے بعد اگر تم جسمانی اور اسابی قوتیں اور وقت اور صلاحیتیں پر رکھتی ہو تو پھر اپنے گھروں سے رکل جاؤ صحابیات یہ سارا کچھ کرتی بھی نظر آتی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ وہ بیلنس ہے زندگی کا کہ آپ کو نظر آتی ہے کہ صحابیات اپنے گھروں کے کام بھی کرتی ہیں حضرت اسمہ بنت بکر کی زندگی میں اتدال دیکھیں شہر مالی طور پر بہت تنگ دست تھے کتنا کام کرتی ہیں گھر کا سارا کام جھاڑو کھانا پکانا کھپڑے تو ہونا یہاں تک گھوڑے کی خدمت کرتی تھی حضرت زبیر بن عوام کی اور خجوروں کی گھٹلیاں اٹھا اٹھا کے دھوڑوں کھلاتی تھی اور ساری بینت اور مشاکت کے باوجود بہترین بہترین بیٹے کی تربیت کرتی ہیں کون ہے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا بیٹا دین کا مجاہد دین کا خادم دین کا محافظ بیٹا اور حضرت اسما بنت بکر دین کی اشاہت نے بھی اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی آپ حضرت زبیر بن عوام ہے بیٹا یہ گھر کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہیں گھر کے حقوق بھی ادا ہو رہے تھے بیٹے بھی ہواری رسول صلی اللہ علیہ جیسے تھے اور قلعے میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت بھی ہو رہی تھی سب کچھ سا اب تمام شعب دعلیم تبلیغ دعوت اس تمام چیزوں کے اندر عمل نظر آتا ہے حضرت امی عمارہ خاتون عہد بھائیو امی عمارہ تم سب پہ سب قتلے گئی میں آگے دیکھتا تھا امی عمارہ میں پیچھے دیکھتا تھا امی عمارہ دائیں عمارہ بائیں عمارہ اچھا کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو نگلیکٹ کر دیا تھا کہ اولادوں کی تربیت کی فرائز میں کمی اور قتا ہی کر دی تھی دو بیٹے ہیں دین کے سپوت ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت حضرت حبی بن زید انساری مسیلمہ قذاب کے سامنے جا کے لڑے تھے دین کے مجاہد دھوٹے دائیان نبوت کے خلاف اٹھنے والے تھے جن کے خات کٹ گئے تھے لیکن زبان نے رکی تھی کلمہ توخید سے ایسی اولادوں کی تربیت کی تھی گھروں کے فرائز گھروں کی ذمہ داریاں بچوں کی نگرانی بچوں کی نگتاج بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ جنگیں تلوار اٹھاتی بھی نظر آتی لیکن بیٹے میدان جنگ میں ساتھ یہ ہے وہ شریعت اتدال کا طریقہ جو میرے اور آپ کے لئے ایک عورت کا دائرہ کار وزا کرتی اللہ اس اتدال کے ساتھ ہمیں اپنا دائرہ کار سمجھنے اور اس پر عامل ہونے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ ہم سب کے عوقات میں برکتیں اطاف فرماؤ ہماری صلاحیتوں میں برکتیں اطاف فرماؤ اللہ ہم جسمانی اور آسابی مضبوط حواس اطاف فرماؤ اللہ نے عورتوں کو کہا کہ ویسے تم گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہا کرو لیکن جب تم نکلو نکلنے کا تصور اور اجازت ہے اس لئے اللہ نکلنے کا طریقہ سکھا رہے تو نکلو تو کیا کرنا وَلَا تَبَرُجْنَ تَبَرُجْنَ جَاحِلِيَتِ اُولَا تَبَرُجْنَ کرنا لا ہے قرآن کا وَلَا تَبَرُجْنَ کونسا تَبَرُجْ تَبَرُجْنَ جَاحِلِيَتِ اُولَا وہ جو پچھلے زمانے کے دورے جہلیت کی عورتیں جیسے تَبَرُجْ کرتی تھی ویسے تم تَبَرُجْ نہ کرنا اگر اپنے گھر سے نکلنا تَبَرُجْ کا مطلب کیا ہے تَبَرُجْ کا root word ہے بَا رَو جیم بُرْج بُرْجْ کہتے ہیں نمائیہ کرنے کو نمائیہ کرنا پرومیننٹ کرنا کنسپیکوس کرنا میں بسہ اوقات بُرج کا مطلب یاد رکھوانے کے لئے اور تَبَرُجْ تصور سمجھانے کے لئے مثال دیا کرتی ہوں بُرج الارب کی معلوم ہے وہ دوبائی کی سٹیٹ والوں نے این سمندر کے درمیان ایک اونچی سی امارت نمائیہ کر دی ہے اردگرد پانی مارت اور سمندر کے درمیان کتنا بڑا سکائی سکیپر سمندر کے اندر نمائیہ کی جانے والی بیلڈنگ انسان جانتے ہیں انسانی تاریخ یاد رکھے گی سیون مندر اف دی ورلڈ کے اندر آگی تبرج تبرج نہ کرنا مطلب کیا ہے کہ جب اپنے گھروں سے نکلو گی مسلمان خواتین اللہ سے تقوی اور پرہزگاری کرنے والی خواتین تم گھروں سے نکلو گے تو کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسا لباس کوئی ایسا ذریعہ نہ اپنانا جو تمہیں پرومننٹ کر دے جو تمہیں کنسپکوس کر دے جو تمہیں ہائیلائٹ کر دے جو لوگوں کی اٹینشن کا مہور اور مرکز بننے لگو نگاہیں تمہیں کیچ کرنے لگیں تم لوگوں کی نگاہوں کا سینٹر اور مرکز نہ بن جانا اپنے آپ کو زیادہ پرومننٹ کرنا ہائیلائٹ کرنا ایمننٹ کرنا نمائع کرنا شمائے محفل نہ بن جانا معاشرے کی دلہن بن کے نہ نکل آنا کہ سب وہ جیسے حدیث نے کہا ریجنے والیاں ریجان والیاں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے طریقے نہ اپنا لینا یہ تبروچ کسی بھی طریقے سے کوئی چیز تمہیں نمائع کرے وہ چاہے تمہاری تمہاری ظلفیں ہوں تمہارے وہ بال ہوں تمہارا ہیر سٹائل ہوں تمہارا ہیر سٹائل گھومانے کا طریقہ ہو تمہارا وہ make up ہو تمہارا بنا سنگھار ہو تمہارے زیورات ہو تمہارے جھنکے تمہاری پائل تمہاری پازیبوں کی جھنکار ہو تمہارے تمہارا وہ لباس ہو وہ جو دور سے تمہارا لباس نظر آئے اور تم پرومننٹ ہو جاؤ تمہاری خوشبو ہو تمہاری چال ڈھال ہو تمہاری آواز ہو تمہاری چلنے کا طریقہ ہو تو کوئی بھی چیز جو تمہیں نمائع کر دے خروں سے نکلو انکنسپکویس ہو کے نکلنا پرومننٹ بن کے نہ نکلنا اپنے آپ کو ہائلائٹ کر کے اپنے آپ کو to be felt and to be known and to be seen بنا کے نہ نکلنا یہ طریقہ کیوں نہ آپ نانا کیونکہ یہ تبروچ کا طریقہ اپنے آپ کو زیادہ نمائع کرنے کا طریقہ یہ تو جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ ہے اللہ ہو اکبر آبے کا آواز بگڑ گیا قرآن کہتا ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو زیادہ نمائع کر کے نکلتی ہے وہ جاہلیت کا طریقہ کرتی ہے وہ جاہلانہ طریقہ اپناتی ہے وہ old fashioned ہے وہ backward ہے hopslet ہے outdated ہے وہ عورت قرآن کی روح میں اللہ کی نظر میں جو عورت تبروچ کر کے نکل رہی ہے وہ کیا ہے وہ backward ہے old fashioned ہے obsolete ہے outdated ہے مجھے اسے کہتا ہے نو paint do ہے ہاں میرا معاشرہ کیا کہتا ہے میرا معاشرہ اس کے بالکل ور خلاف کہتا ہے میرا معاشرہ کہتا ہے جو جتنا زیادہ تبروچ کر کے نکلے گی اپنے بالوں کو اپنے لباس کو اپنے میک اپ اپنے زیورات کو جتنا زیادہ نمائی کر کے نکلے گی وہ اتنی زیادہ modern ہے وہ اتنی زیادہ refined ہے وہ اتنی زیادہ successful ہے وہ اتنی زیادہ polished ہے وہ اتنی زیادہ cultured ہے وہ اتنی زیادہ سمجھدار اور سیانی ہے ہاں نا آوے کا آوہ بگڑ گیا نا سب کچھ اُلٹ پُلٹ ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو کہا modern بننا چاہتی ہو latest fashion کرنا چاہتی ہو وہ old fashion طریقے سے نکل کے modern طریقہ سیکھنا چاہتی ہو تو یاد رکھنا modern بننے کے لیے تبروچ نہ کرنا اپنے گھروں سے بغیر تبرو ارے یہ حجاب مجھے modern بناتا ہے میرا نکاب مجھے old fashion نہیں مجھے latest fashion کا بناتا ہے میرا یہ جلباب میرا یہ جلباب مجھ سے obsolete کا نہیں مجھ سے latest refined مسلمان عورت کا title دیتا ہے اللہ ہمیں ان titles پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور title تو وہی ہے جو اللہ دے دے اللہ کی طرف سے بہترین title کا حرس ہمیں عطا فرما دے اللہ نے کہا کہ یہ جو جاہلیت کی عورتیں ان کی تنا سجدہ جنہ دکھاتی پیرو اچھا تبروچ آتو سورے معاشر کی عورتیں تبروچ کرتی ہیں اب تبرو سے کیسے بچیں تبرو سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں تبرو سے بچنے کے لیے کچھ دو تین کام کرو سب سے پہلا واقم نصلا نماز قائم کرو 80% تو تمہارا تبرو جیہ نمازی لے جائے گی پھر کیا کرو وعطین الزکاة زکاة دیا کرو اور پھر کیا کیا کرو وعطین اللہ ورسول واللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرو سارے کے سارے تبروچ کا خاتمہ ہو جائے گا اچھا معاشرے میں تبروچ کے خاتمے کے لیے چار نکاتی طریقہ سب سے پہلے وہ عورتیں جو تبرج کرتی پھرتی ہیں ان کو کہو نماز قائم کریں نماز کا تبرج کے ساتھ کیا طریقہ ہے کیا ریلیشنشپ ہے چلی دامن کا تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے قرآن نے تعلق بتایا نماز کے بات کرتے ہو اس میں تو کوئی شاکی نہیں کہ نماز وہ فہش اور منکرات سے روک دیتی ہے اور حدیث نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کا فہش اور منکر سے کتنا روکا اور آپ نے کہا اور حدیث پر فرمایا جس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے نہیں روکا اس کی نماز نماز نہیں تو پھر کیا کرو کبھی کبھی اکہ دکھا تیر دکھے کے ساتھ نماز نہیں نماز کو کیا کرو نماز کو قائم کر لو تمہارا معاشرہ تمہارے گھر تمہاری عورتیں بہت سے بہت سے تبرد سے خود بخود بچ جائیں گی کیسے نماز کیسے تبرد سے بچائے گی یاد رکھیں ایک خاتون قائم کرتی ہے بقائدگی سے نماز ادا کرنے لگتی ہے گھر سے نکل رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں آج باہر جو یہ نماز کا وقت آ رہا ہے یہ نماز اب میں چھوڑوں گی نہیں یہ نماز پڑھنی پڑھنی ہے تو وہ کیسا لباس پہن کے نکلے گی سلیولیس بیکلیس ہالٹر سلیپس نہیں نا اس کو پتہ ہے کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں اور گھر سے نکلنے وقت نماز کا وقت آنے والا ہے اس کا لباس ساتر ہوگا اس کا لباس ساتر ہوگا کیا خیال اللباس تبرج کا سب سے بڑا ذریعہ نہیں ہے کتنا بڑا تبرج تو نکل گیا فول سلیپس ہوں گی ساتر لباس ہوگا وہ جو اوڑنی بھی لے کے جائے گی وہ پتلی سی شپون کی لٹک لٹک کے اوڑنے والی ٹرانسپیرنسی اس کو پتہ ہے نماز آئے گی وہاں میں کیا لوگوں سے چادریں مانگتی پھر ہوں گی وہاں میں لوگوں سے اوڑنی ہے اس کی اوڑنی بھی ساتر ہوگی اس کا لباس بھی ساتر ہوگا اور انشاءاللہ وہ بہت سے تبرج سے بچ جائے گی اچھا یہ تو گھر سے نکلتے وقت ہی اس کی نماز کے قیام نے تبرج سے بچایا اب جب باہر گھر سے نکلے گی اگر میک اپ اور ہیئر سٹائل بنا کے نکلی بھی تو جب نماز کا وقت آئے گا اور بے وضو ہوگی وضو کرے گی تو وہ جو سارے ایک سارا میک اپ کا تبرج ہے وہ کہاں بہت جائے گا وہ نالی میں بہت جائے گا اس کے میک اپ اس کے بناوں سنگھار کا یہ سارا تبرج اس کا وضو لے جائے گا اس کی پلکوں کے اس کی آنکھوں کے اس کی لپسٹکس کے اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے اور میک اپ بھی دھل جائے گا بہت سے تبرج سے خالی ہوگی سر کا مسا کرے گی کیونکہ مسا تو کیا ہے ومسہو بی راو سکم یہ تو فرائز وضو میں سے ہے اب وہ جو بلوڈ رائیڈ اڑائے پھولائے کرڈ بالوں کے اوپر مسا کرے گی اور آگے سے پیچھے لائے گی اگلی دفعہ وہ یہ ہیرسٹائل نہیں بنائے گی اگر نماز قائم کرنے والی تو لہٰذا اللہ نے فرما دیا کہ اپنے معاشرے میں سے اس وہی جو کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کو کیا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا لوگوں کے لباس کی تنقید مت کیا کریں لوگوں کے تبرج کی تنقید مت کیا کریں لوگوں کو کیا کریں او نماز پڑھنے لگیں او نماز قائم کرنے لگیں یہ نماز ہی بہت سی بےہائیاں بہت سی برائیاں بہت سی فخش خود ہی لے جائے گا اللہ کو مان کر اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دینا نماز کی طرف لانا معاشرے کے اندر بہت سے خلل اور بہت سے بگاڑ کو دور کر دیتا ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے اپنی اولادوں کی تربیت میں سب سے پہلا کام جو کرنا ضروری ہے وہ نماز کی تربیت کیونکہ یہ نماز انشاءاللہ ان کو بہت سے فہش اور منکرات سے ضروری بچا لے گی اللہ نے فرمایا کہ ایک تو اس تبروش سے رکنے کیلئے نماز قائم کرو اور پھر کیا کرو وَآتِنَ زَكَاطَ زکاة دینے لگو زکاة مال کا حق اور راہِ لِللہ مال خرچ کرنے کی تربیت ہے وہ بیسک تربیت ہے اور یاد رکھئے کہ یہ جو مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ہے یہ دل سے کونسی محبت نکالتا ہے لَنْتَنَا لُلْبِرْوَحَتَّ تَتُنْفِكُ مِمَّةُ خِبُون یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دل سے مال کی محبت نکالتا ہے اور یہ عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی والی قیفیت ہے اس کی جب ایک شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیتا ہے اس خرچ کیئے مال سے ایک بے لباس لباس پہن لیتا ہے ایک بیمار سختیاب ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ خرچ کرنے والے کو اس کا لطف ضرور آتا ہے خرچ کرنے والے کو اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا جب خرچ کرنے لگتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اس کا چسکا پڑ جاتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے پوزٹیف ریزلٹس نظر آتے ہیں ایک بیمار ماں دس بچوں کی ماں آج کھڑیوی اور صحت مند ہے انسان خوشی پاتا ہے انسان رہت پاتا ہے مجھ سے اتنا بھلائی کا کام ہو گیا میں نے اتنے لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں باتنا میرے مال کے ذریعے ہو گیا پھر مال خرچ کرنے کا چسکا پڑ جاتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جنت کی قیمت ادا کرنے کا چسکا پڑ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا بیکار فالتو مال تبرج کے لیے نہیں بچے گا آج یہ میک اپ یہ پالرز یہ بوتیکس یہ سب تبرج کے آلات یہ کیوں اتنے پڑتے پھولتے ہیں کیونکہ بہت سا فالتو پیسہ ہے نا ان کاموں کے لیے تو انشاءاللہ جب پیسہ اللہ کی راہ میں لگنے لگے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اس خرچ کا لطف آنے لگے گا سرور آنے لگے گا تو مال اپنے دنیا کے تبرج کی بجائے جنت کو سجانے کے لیے خرچ کرنے لگو گے تو اپنے تبرج کے خاتمے کے لیے زکاة ادا کرو خیرات ادا کرو انفاق بھی سبیل اللہ کا طریقہ اختیار کرو اور پھر کیا کرو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگو وہ پہلے دو کام کرنے سے بہت سا تبرج نکل جائے گا لیکن جب عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو تو سرط بر جندگی سے نکل جائے گا اللہ نے یہ نسخہ بتا کے بتایا انما یورید اللہ یہ میں نسخے اللہ فرما رہے گا یہ نسخے میں تمہیں پتا ہے کیوں جب بتا رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے گھروں سے ناپاکی کو لے جائے احل البائیت اور تمہارے گھروں کو اچھی طرح سے پاک کر دیں یہ نسخے بنیادی طور پر جب آیات کے سلسلہ اور احکامات کے سلسلے کا آغاز ہوا تو مخاطب کون تھی امہات المومنین امہات المومنین کو یہاں پہ احل البائیت کہہ کر پکارا کیا ہے گویا امہات المومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت ہے امہات المومنین ان کے اہلِ بیت نہ ہونے کے حوالے سے کچھ لوگوں کو اسرار ضرور ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو سورہ علیہ مران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ یہود کا نجران کا وفد آیا تھا اور وہ زد اور ڈھٹائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا انکار کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا طریقہ تجویز کیا تھا صلی اللہ علیہ مران میں دور آئیں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو بلا کے مباحلہ کر لو مباحلہ کر لو کہ آپ بھی اپنے اہلِ خانہ لے آئیں اور ان کو کہیں کہ یہ بھی سارے آ جائیں اور باہمی ملانعت باہمی مباحلہ کا طریقہ اختیار کر لو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد اور اہلِ خانہ کو لے کر حاضر ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اللہمہ اہلی کہ اللہ یہ میرے اہل و ایال ہیں یہ میرے اہلِ بیت ہیں تو کچھ لوگ تو کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر یہ کہنے کے حوالے سے یہ جواز اخص کرتے ہیں کہ صرف اور صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولادیں ہی آپ کے اہلِ بیت ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی اہلِ بیت کے زمرے میں شامل نہیں ہیں ہاں نو ڈاؤٹ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت ہیں کیونکہ حدیث کے ایک حوالے سے اس کا جواز موجود ہے لیکن یہاں پہ قرآن کے ایک حوالے سے جواز موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی امہات المومنین کو حکم دیتے ہوئے ان کو احلِ بیت کہہ کر پکار رہے ہیں تو گویا امہات المومنین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اولادیں اور حضرت علی یہ تمام اہلِ بیت کے زمرے میں شامل ہونے والے افراد ہیں لا رئی با فی اس میں کوئی شک نہیں ایک کا حوالہ حدیث سے دوسرے کا حوالہ قرآن سے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو طریقہ کار میں تمہیں تمہیں تمہارے کوڈ آف ایتکس کے حوالے سے بتا رہا ہوں اے رول موڈلز فا دو امہ امت کی ماں و بہنوں بیٹیوں کے لیے رول موڈل امہات المومنین تمہیں جو میں یہ نسخے بتا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے گھروں کو تمہارے گھروں کو میں تمہارے گھروں سے میں ریڈز یعنی گندگی اور ناپاکیوں کو دور کر دوں اور تمہارے گھروں کو یوتوحیرہ کم تطہیرہ ان کی اچھی طرح سے پاکیسکی کا احتمام کر دوں ایک بات تو بازے طور پر نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے ہاں مسلمان گھر آنے کے لیے پھر مطلوب کیا ہے ایک مسلمان گھر آنے کے لیے اللہ کے ہاں مطلوب کیا ہے کہ اس کے گھر سے ریڈز دور ہو جائے ناپاکی دور ہو جائے ریڈزمین عملی شیطان والے عمل دور ہو جائے بھتوں کی گندگیاں جس کو اللہ نے ریڈز کہا ہے وہ دور ہو جائے اور ہر گندگی اور ناپاکی والا کام عمل خواہشیں عارضویں بسفسیں ہر ریڈز مسلمانوں کے گھروں سے دور ہو جائے اور اللہ کا مطلوب مسلمان گھرانا کیا ہو جائے وَيُتوحِرَكُمْ تَتْغِیرَ اس کی اچھی طرح سے پاکی اور تحارت کا احتمام ہو جائے مسلمان گھرانا اور اس کا محول ہے جس کا رنگ پاکی اس کی ہے جس کا طریقہ تحارت اور صفائی ہے اللہ ہمیں اپنے دلوں ہمیں اپنی نگاہوں اپنے زبانوں اپنے گھروں اپنے محول گلی کوچوں اور مہاشرے کی تذکی اور تطہیر کی توفیق قطع فرمائے اہلِ بیعت اور مہات المومنین کے گھروں کو پاکی کا کیا طریقہ سکھایا گیا ان کے گھروں کو پاک کرنے کیلئے جو نسکہ سکھایا جا رہا ہے کیا وہ نسکہ صرف ان کے لیے اگر ان گھروں کی پاکی اور تحارت کیلئے نسکہ ضروری ہے تو عام مسلمان گھروں کی پاکی اور تحارت کیلئے نسکہ اس سے زیادہ ضروری ہے عامل خودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھرانے وہ جن سے جن سے قرآن کا نور ساری دنیا میں انوار پھیلے تھے وہ گھرانے وہ گھرانے جن کے سادگیوں کے پیمانے ایسے تھے کہ چھت پر ایک اوست درجے کے مرد کا ہاتھ لگتا تھا جو سات آٹھ ہاتھ لمبے اور چار پانچ ہاتھ چوڑے تھے جن کے اندر سادگی کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں تھا جن کے چھتوں کے اوپر خجوروں کی شاکھیں تھیں کہ چھنچن کے دھوپ اور پانی آتا تھا ان گھروں کی تطہیر کے لیے جہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو راتوں کی عبادتوں کے لیے جگاتے تھے جہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا تحجد کی نماز میں ان گھروں کی پاکی اور تحارت کے لیے ضروری ہے تو میرے اور آپ کے گھروں کی پاکی اور تحارت کے لیے بھی یہ اصول ہے اللہ ان پر عامل ہونے کی توفیق عطا برمائے مسلمان گھرانے کی پاکی اور تحارت کے اصول پھر کیا ہے عورتیں گلیوں کوچوں میں گھومتے پھرتی رہے کافی پارٹیوں ٹی پارٹیوں کمیٹی پارٹیوں کے گیت کاتی پھریں کانسرٹوں میں اور فرشی محفنوں کے اندر وقت لگاتی پھریں بینڈو شاپنگز کرتی پھریں اور تانک جھاک کرتی پھریں ایک مسلمان گھرانے اور مسلمان معاشرے کی پاکی اور تحارت کے لیے پھر کیا ضروری ہے وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّا عورتیں اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھیں وقار سے بیٹھیں اپنے فرائض پورے کریں اور اگر نکلیں تو تبرج کے علاوہ طریقے اختیار کر کے نکلیں تبرج اور اپنے آپ کو پرومننٹ کرنے کے طریقے اختیار نہ کریں نمازیں قائم کریں زقاطیں ادا کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں یہ ہے گھروں کو محول کو گلی کوچوں کو سکولوں کو کالجوں کو یونیورسٹیوں کو پارکوں کو پاک صاف کرنے کا طریقہ گھر معاشرے کی بنیادی اقائی ہے جب گھر پاک ہوتا ہے تو معاشرہ پاک ہوتا ہے جب گھر گندہ اور رڈز کا شکار ہوتا ہے تو پورا معاشرہ رڈز کے اندر بھر جاتا ہے اللہ آج سب سے پہلے اپنے گھروں اثر اس کے بعد اس کے توسطے سے معاشرے کو رڈز اور ناپاکی سے صاف کرنا ہمارے لئے آسان بنا دے اچھا جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ طریقے تو بتائے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر ویٹھی رہنا اور بے وجہ سے باہر نہ نکلنا اب گھر میں عورتیں ٹک کے بیٹھیں گی تو پھر کیا کریں وہاں پہ ظاہر ہے اب انہوں نے گھروں میں بھی بیٹھنا ہے تبرج بھی نہیں کرنا تبرج ہی بہت سا وقت لے جاتا ہے نا مال وقت صلاحیتیں بہت سا وقت تو تبرج لے جاتا ہے اب بیٹھنا بھی گھروں میں ٹک کے اور تبرج بھی نہیں کرنا ایک جوان خاتون اپنے گھر کی زمداریاں تو بارہ بجے تک فارغ ہو کہ باقی کا دن کیا کرے اور وہ کہتا ہے نا خالی دماغ تو شیطان کی فیکٹری ہوتا ہے نہیں اس کو خالی نہیں چھوڑنا اس کو خالی نہیں چھوڑنا پھر گھروں میں ہوگی تبرج میں انوالڈ نہیں ہوگی تو اب کیا کروگی وَذْكُرْنَا وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بَيُوتِكُنَّا مِنَا يَاطِ اللَّهِ وَلْحِكْمَا یہ کرنا جب گھروں میں بیٹھ ہوگی یہ کرنا تم گھروں میں بیٹھنا وَذْكُرْنَا یہ سارے کے سارے عمر کس کو ہیں مونس کو دیے جا رہے ہیں فیل عمر ہے خواتین کو مونس کو کہ جب تم اپنے گھروں میں بیٹھ ہوگی اور تبرج کے اب تمہیں فکر نہیں ہے تو پھر کیا کروگی گھروں میں بیٹھ کر کیا کرنا ذکر کرنا قرآن کی آیات کا حفظ کرنا قرآن حدیث کو یاد کرنا اس کو ذکر کرنا اس کو پڑھتی رہنا اس کو ناظرہ پڑھنا اس کا متعلیہ کرنا اس میں تفکر تدبر کرنا اس میں اپنے لئے حصول دیکھنا اس کی نظر سے اپنا محاسبہ کرنا اس سے تذکیر اور یاد دہانی قبول کرنا قرآن کی آیات کو حفظ کرنا قرآن کی آیات کا ذکر کرنا ان کو پڑھنا ان کو سمجھنا ان کو سیکھنا ان کو سننا اور پھر اس سے نصیحت اور یاد دہانی ذکرہ کا یہ بھی تو مطلب ہوتا ہے ذکرہ کا تیسرا مطلب ان کو منشن کرنا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوگی اپنے بھائن بھائیوں کے ساتھ بیٹھوگی اپنے ماں تحتوں کے ساتھ بیٹھوگی تو قرآن حدیث حکمہ کی باتیں ان کا ذکر کرنا ان کو منشن کرنا آج میں نے بخاری میں فلا حدیث پڑھی آج ہم نے کتاب و لباس میں فلا حکمات پڑھی آج میں نے سورہ حضاب ان کا ذکر کرنا منشن کرو ان کو ڈسکاس کرو اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی میڈز کو وذکرنا جو تم پر قرآن کی آیات اور تم پر حکمت کی حدیث کی تعلیمات پڑھی جاتی ہیں ان کو منشن کرو نمبر ایک ان کو یاد کرو نمبر دو ان سے یاد دہانی قبول کرو نمبر تری ان کا ذکر کرو اور اپنے گھروں کو کیا بنا لو ذکر کی محفلیں بنا لو وہی ذکر کی محفلیں جن کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا روزت الجنہ روزت الجنہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں پر سے ہو تو تم بھی کچھ چرچگ لیا کرو پوچھا گیا یہ روزت الجنہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کی محفلیں یہی تو کہا جا رہا ہے سورہ حضاب میں اپنے گھروں میں بیٹھو اور اپنے گھروں کو روزت الجنہ بنا لو جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم کی بات ہو اپنی ہمسائیوں کو بلاؤ اپنی سہیلیوں کو بلاؤ ارے گلیوں کوچوں میں گھومنے پھرنے خاک جھاننے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھو اس قرآن کو پڑھو اس قرآن کو سیکھو اس دین کو سیکھو حدیث کی حکمت کی باتیں سیکھو ان کو یاد رکھو ان کا ذکر کرو اور اپنے گھروں کو ذکر کی چھوٹی چھوٹی جگہیں بنا لو بڑا خوبصورت طریقہ ہے معاشرے کے تذکیہ معاشرے کی صفائی اور معاشرے کی تحارت کا اللہ ہمیں تفکر اور تدبر سے قرآن کو سمجھ کے اللہ اس کے رنگ میں عامل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور آج کے معاشرے کے مسائل کا حل اس قرآن کے تطہیر کے اصول کے ذریعے کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کو بڑی باریکی سے پتا ہے کہ تمہارے گھروں کے معاملات کیا ہیں یہ معاشرے کے پاکی اور صفائی اور تحارت کا طریقہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے آیت نمبر پینتیس میں ایک بہت خوبصورت سا تصور دیا ہے اس رنگ میں رنگنے والے معاشرے کے مرد اور عورتیں کیسے ہوں گی اور اوپر بتائے جانے والے احکامات کے رنگ میں رنگا جانے والا گھرانا کیسے مرد و زن پر مشتمل ہوگا اور پھر ایسے گھرانے کو اللہ کس کس انعام سے نوازے گا یہ جو اوپر والے گھرانے ہیں جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا تھا وہ گھرانے جو اوپر والے احکامات پر عامل ہو جائیں گے ان گھروں کے افراد کیسے ہوں گے ان گھروں کے مرد و زن کا کیا رنگ ہوگا اور پھر ان گھرانوں کے افراد کا عبدی انجام کیا ہوگا بڑی خوبصورت ہے یہ آیت آیت نمبر پینتیس سورہ حضاب کے رکوب پانچوے رکوب کی پہلی آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جس کو اس نے جن کو جن کو اس نے جنت کے جنت کے توفے اور عجرن عظیمہ سے نوازنا ہے ان کی صفات دکھا رہا ہے وہ گھرانے جو ان آیات اور احکامات پر عامل ہو جائیں گے وہ جنتیوں کے گھرانے بن جائیں گے اور جنتیوں کے گھرانے ان کے افراد کی صفات کیسی ہیں دس صفات ہیں جنتیوں کی دس صفات یہ دس صفات نہیں ہے میں جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو اس لئے میں نے مولانا یوسف اسلائی صاحب کا یہ جمعہ سنا مجھے رکھا کہ بالکل ٹھیک ہی ہے انہوں نے خوبی کہا تھا نا انہوں نے کہا کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دس مالا والا ایک ہار جنتیوں کے صفت گلے میں ڈال رہے ہیں کہ جس کے گلے میں یہ دس لڑا ہار ہوگا وہ جنتی ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ ایک ہار ہے جس میں دس موٹی پروئے ہوئے ہیں اور یہ جنتی پہنیں گے تو جنتیوں کا وہ دس لڑا ہار یا دس موٹیوں میں پروئے ہوئے ہار کونسا ہے ان المسلمین والمسلمات جنتی کون ہے مسلم مرد دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے کلمہ توہید کلمہ شہادت اپنی زبان سے ادا کرنے والے جو مسلم ہے اسلام میں داخل ہونے کی غرض سے آنے والے سب سے پہلی صفت اسلام میں داخل ہونا دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مرد اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی عورتیں اس کے بعد والمومنین والمومنات ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اچھا مسلم میں اور مومن میں کوئی فرق ہے بہت بڑا فرق ہے مسلم تو وہ ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا مومن وہ ہے جو دائرے کے بعد وہ مانچ کے اور رفائن ہو کے وہ بن جاتا ہے مسلم کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے اللہ کو ماننے والا ہر شخص اللہ کو ماننے اللہ کے قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا مسلم ہے لیکن اس کو ماننے کے بعد اس کی ماننے والا پھر مومن ہے قرآن کو ماننے کے قرآن کی ماننے والا پھر مومن ہے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ان کی ماننے والی پھر مومنہ ہے تو پہلا ہار پہلا موتی اسلام دوسرا ایمان اللہ کو ماننے والا پھر مومنے 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 والا پھر موم ساری کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں جس رب کو انہوں نے مانا ہے وہ سچا ہے جس کتاب کو مانیا ہے وہ سچی ہے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے وہ سچا ہے سچے دل سے سچے رب سچے کلام سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مان لیتے ہیں ان کو مان کے سچے دل سے ان کی ماننے لگتے ہیں مشکلات آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں کبھی ماں رستہ روکتی ہے کبھی بہن دوپٹہ کھینچتی ہے کبھی بھابی مزاک اڑاتی ہے کبھی ہمسائی نکو بناتی ہے کیا کرتے ہیں وَسَّا وِرِينَ وَسَّا وِرَات سچے دل سے سچے رب کو مانا ہے سچے رب کو مان کے سچے رب کی مان گئے ہیں پوری اطاعت کا دھم بھرتے ہیں سچے دل سے مانتے ہیں بس سچائی پہ جم گئے ہیں جو جب جہاں جیسی تکلیف آتی ہے جم جاتے ہیں نہ پریشانی نہ استراب نہ گھبراہت نہ رستہ چھوڑ نہ جمے رہتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں وَسَّا بِرِينَ وَسَّا بِرِينَ کیوں وَالْخَوْشِئِنَ وَالْخَوْشِئَات ان کے دلوں میں خشو ہے یہ درتے ہیں یہ لرستے ہیں یہ کامتے ہیں اللہ کی ملاقات کو یاد کر کے وَالْمُتَصُدِّقِينَ وَالْمُتَصُدِّقَات جہنم سے نجات کے لیے جنت کے خصول کے لیے صدقہ دیتے ہیں اور صدقہ دینے والیاں ہیں وَالْخَوْشِئِنَ وَالْخَوْشِئِنَ وَالْخَوْشِئِمَات کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کو جان گئے ہیں جس نے مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دیا میں نے اس کو جنت کا ذمہ دیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَالْذَاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالْذَاکِرَات اللہ کا ذکر کرتے ہیں قسرت سے اور اللہ کا ذکر کرنے والیاں ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی بات وہ رب جو خود اکبر ہے اس کا ذکر بھی سب سے بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے مستند احمد میں حدیث آرہی ہے حضرت معاذ حضرت معاذ بن ننس جہینی رسی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ وَالْذَاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا کا عجر بتایا جا رہا ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں ہم سب میں سے عجر کس کا سب سے زیادہ ہے عجر نظیمہ کس کا سب سے زیادہ ہے آپ نے فرمایا جو ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جہاد کرتے ہیں سب سے زیادہ عجر کس مجاہد کا ہے آپ نے فرمایا جو ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے اور پھر رابی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک کر کے صحابہ اکرام نماز حج مختلف عامال کے حوالے سے پوچھتے جا رہے تھے اور آپ کیا فرماتے جا رہے تھے جو ذکر سب سے زادہ کرتا ہے لہٰذا وہ آخری ہار جو اللہ سبحانہ تعالی نے عجرن عظیمہ دینے والوں کو پہنایا وہ کیا ہے ذکر الہی کا ہار اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اللہ قصرت سے اپنا ذکر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرود کو اپنی زبان پر جاری کرنے کی توفیق کتاب فرما دے وَذَّاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَذَّاکِرَانَ ان کو کیا ہے عَدَّ اللَّهِ اللہ نے تیار کیا ہے کن کے لیے یہ ست لڑا ہار یہ دس لڑا ہار پہننے والوں کے لیے مغفرتن یہ جن کے گلے میں یہ دس لڑیوں کا ہار ہوگا اللہ ان کو بخش دے گا اور کیا کرے گا صرف بخشے گا نہیں وَاجرَن عظیمہ اور ایک اجر بہت بڑا ذرا سوچیں جس کو وہ میرا ربِ اکبر بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا میں اور آپ بس وقت کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں میں تمہیں بہت بڑا سا گفت لاؤں گی اور بس وقت میں واقعی بہت بڑا نکلاتا ہے لیکن انسان بڑا دیتا ہے تو کتنا بڑا ہوگا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا دوں گا تو وہ کتنا بڑا ہوگا کتنا بڑا ہوگا اور پھر وہ بڑا جس کو وہ کہہ رہا ہے اہاتہ میں نے خود تیار کیا ہے جس بڑے عجر کو اللہ نے خود تیار کیا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا اللہ اس عظیم کا حریص بنا دے اللہ اس عظیم پر ایمان اطاف فرما دے اللہ اس عظیم عجر کا اللہ اس کے لئے یہ دس لڑیوں کا ہار پہننے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالی مسلم بنا اللہ مومن بنا اللہ قاندین کی صفت اطاف فرما اللہ سچا ایمان اطاف فرما اللہ صبر اور خوش اطاف فرما اللہ قصر سے صدقہ کرنے والا روزہ رکھنے والا بنا اللہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر کے قصر سے ذات کر بننے کی توفیق اطاف فرما ربیعینی علا ذکرکا و شکرکا و خسن عبادتک وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ اور نہیں ہے واسطے کسی مومن کے وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اور نہ کسی مومن عورت کے لئے کیا بات نہیں ہے کیا چیز جائز نہیں ہے اِذَا قَضَ اللَّهُ جب اللہ فیصلہ کر دے وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دے امرن کسی ماملے کا اَيَّكُونَ لَهُمْ خِيَارَ یہ کہ پھر اس کے بعد کوئی اختیار رہ جائے من امرحم اس کے ماملے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا کلیر کٹ دو ٹوک حکم اور اپنا اپنی رائے بتا دی کہ اے ایمان لانے والو یہ اجرن عظیمہ کا تمہیں میں نے تذکرہ فرمایا کہ یہ دس لڑیوں کا ہار پہنو گے قانتینہ والقانتات بنو گے تو تبھی تمہیں اجرن عظیمہ ملے گا اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک عملی نمونہ بتا رہے کہ یہ دس ہار پہننے والے ہوتے کیسے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جب کسی ماملے میں اللہ کا حتمی حکم آ جائے اور یہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی حکم آ جائے تو اس کے بعد مسلمین مسلمات مومنین مومنات قانتین قانتات سوادقین سوادقات ان کے لئے پھر کوئی اختیار نہیں رہ جاتا کہ اپنی مرضی سے اپنا وہ فیصلہ کریں قلمہ تیبہ پڑھنے کے بعد لاکی تلوار چلانے کا دعویٰ کرنے والا اصل میں کر کیا رہا ہوتا ہے قلمہ تیبہ پڑھنے کے بعد انسان اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو جاتا ہے قلمہ پڑھنے کے بعد قلمہ تیبہ پڑھنے کا اطراف کرنے کا مطلب سب سے بڑا کیا ہے یہ ساتھ حروف پر مشتمل قلمہ سکھاتا کیا ہے کہ تم آج کے بعد یہ قلمہ پڑھنے کے بعد اپنے حق اپنے حق کے اختیار سے دستبردار ہوگے اب تم اپنی مرضی نہیں کروگے اپنی مرضی کا نہ کھاؤگے نہ پیوگے نہ پہنوگے نہ اڑوگے نہ خوشی میں نہ غمی میں نہ بیماری میں نہ دکھ میں نہ موت میں نہ پیدائش میں اب تم اپنے اختیاری عمل کو سرنڈر کر چکے ہو قلمہ تیبہ ان سے مطالبہ کیا کرتا ہے یہ تیری دور ہے اس کو اپنے رب کے حضور تھما دے یہ تیری باغیں ہیں اس کو اپنے رب کے ہاتھ میں تھما دے تیرا رب تیری دور ڈھیلی چھوڑے گا تو تو اڑ جانا تیرا رب دور کھینچے گا تو تو جھک جانا تیرا رب دائیں کرے گا تو دائیں تیرا رب بائیں کرے گا تو بائیں تیرے پاس اپنا خیارہ اختیار نہیں ہے یہی سرنڈر کر دینا یہی سرنڈر کر دینا اور اپنا حق کے اختیار اللہ کے حوالے کر دینا فلا و رب بکلا یو منون حتی یو حقیمو کافی ما شجرہ بینہم یہ ہے وہ دین کا طریقہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا کے آہوں یہ ہے خیارہ تمہارے پاس اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار نہیں رہتا اصل میں یہ آیت سکھاتی تو اتنا بڑا مقصد ہے اور اتنا بڑا پیغام ہے لیکن یہ شان نزول کیا تھا عملی پیمانہ کیا ہوا اللہ نے تو کہے دیا کسی مومن اور کسی مومن مرد اور عورت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہتا بہت بڑا مطالبہ ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس مطالبے پر ایمان کا اور عمل کا ایک نمونہ نظر آتا ہے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ان کی پوپیزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپیزاد ہیں اپنی پوپیزاد حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ازاد کردہ غلام اپنے موں بولے بیٹے خبیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارسہ کے ساتھ کروا دیجئے حق پہ خدا بندی عطی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کے گھر والوں کو اپنے موں بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو گھر والوں نے انکار کر دیا قریش کے افراد قریش کے سردار گھر والوں نے تو جو انکار کیا گھر والوں سے بڑھ کے حضرت زینب بنت جہش نے انکار کیا تھا حضرت زینب بنت جہش نے فرمایا تھا لا عرضہ لنفسی میں ان کو اپنی نفس کے لئے پسند نہیں کرتی آئیم القریش میں تو قریش کی شریف ذاتی ہوں یہ تو غلام ہے یہ تو غلام ہے اور میں قریش کی شریف ذاتی ہوں ظاہرت ہی بھی اہلِ قریش تھے قریش کے سردار تھے خانہ کعبہ کے متولی تھے خانہ کعبہ کے مجاور تھے خانہ کعبہ کے خادم تھے بڑا دھاک تھا علیہ علاوہ قریش ان کا اور پھر قریش کے سرداروں کی بیٹی ایک فطریسی بات تھے اور کہاں میں جاؤں ایک غلام کے گھر اور پھر کیا کہا تھا انا خیر منہ نصبہ میں ان سے نصب کے لحاظ سے بہتر ہوں کیا آ گیا تھا تکبر آ گیا تھا یہ ہے تکبر اور یہ ہے تکبر کا انجام اور یہ ہے تکبر کے اثرات کہ تکبر جب دل میں آ جاتا ہے تو کس طرح نافرمانی اور انکار کی طرف لے جاتا ہے حضر زینب بنت جہش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے اس نکاح کے پیغام کا انکار کر دیا یہ کروا جاتا ہے تکبر دلوں میں ہے تو کھرچ کے نکالہ کریں کسی چھوٹی سی چیز کا بھی تکبر نہ رہنے دیجئے گا یہ کروا دیتا ہے تکبر اب جب حضر زینب بنت جہش نے انا خیر منہ نصبا میں زید سے نصب کے لحاظ سے ذات اور برادری کے لحاظ سے خاندان کے لحاظ سے بہتروں یہ تکبر اور تفاخر آئے قرآن کی آیت ناصل ہو گئی کہ دیکھو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے نا تو پھر تمہارے پاس اختیارِ عمل نہیں رہ جاتا صحابہ صحابیات کا طریقہ کہ قرآن کی آیات کو صرف ناظرہ نہیں پڑتے تھے یہ تو عربی سمجھتے تھے لیکن عربی سمجھنے کے باوجود قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو اس آیت کی روح میں کیا کرتے تھے وہ جو قرآن کا مطالبہ ہے افلا یا تفکرون افلا یا تدبرون قرآن کی آیت آئی حضر زینب بنت جہش نے اپنا محاصبہ کیا یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے اللہ ہو اکبر یہ آیت تم مجھے سے کہا بتا رہی ہے کہ میرے پاس خیارہ اختیار نہیں ہے فوراں سرنڈر کر دیا فوراں سرنڈر کر دیا یہ جو میں نے نکاح کے پیغام کو قبول کرنے کا انکار کیا تھا یہ تو اللہ کا حکم تھا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور مرضی تھا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو میرے پاس اختیاریں عمل نہیں رہ جاتا حضر زینب بنت جہش نے امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ نے قرآن میں نمونہ بتا دیا ارے کس امت کی کس امت کی ماں بہنیں بیٹیاں ہو جس امت کی ماں کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی حکم آ جاتا تھا اور یہ واقعہ آ کر رہا ہے سور احضاب میں آ رہا ہے جہاں پردے کے حکمات ہیں جہاں ہجاب کے حکمات ہیں جہاں لباس کے حکمات ہیں جہاں تبرج کے حکمات ہیں وہاں ہمیں عمل مومنین کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے ایسے جھکتے ہیں اللہ کا کوئی حکم آ جائے گا جب جہاں جو جیسا حکم آئے تم پہ کتنا بھاری کیوں نہ ہو تم پہ کتنا گران کیوں نہ ہو تم پہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو اس کی زد اس کی زد تم پہ مالی طور پر معاشی طور پر سماجی طور پر پتہ نہیں کیسے کیسے پڑتی ہو لیکن تمہارے پاس اس حکم آنے کے بعد کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے وہ جو طریقہ ہے نا there's not to question why it's but just to do and die یہ ہے وہ تصور سوال کرنے کا تصور ہی نہیں ہے جب اللہ کا حکم آ گیا اور حتمی حکم آ گیا انزلنا علیکم سورت اللہ نے فرما دیا لقد فرضنا ہا اس کے بعد تمہارے پاس سوال کا موقع نہیں رہتا تمہیں سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے حضرت زینب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سرنڈر کرتی ہیں تو کیا چھوٹی بات تھی نکاح کا پیغام قبول کیا تھا تو کوئی چھوٹی بات تھی ذرا رکھیں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ایک قریش مکہ کے سرداروں کے گھرانے کی چشم و چراغ ان کی شریف زادی نکاح کر لے ایک ازاد کردہ غلام کے ساتھ کتنی کتنی زد پڑھنی تھی معاشرتی سوشل معاشری اکنامک سائیکلوجیکل برج کتنا ہوگا کیا خیال ہوگا برادری کیا کہے گی کیا خیال ہوگا معاشرہ کیا کہے گا پیئر پریشر کیا ان کے اوپر آیا نہیں ہوگا کیا مزاک بانا بانا سب کچھ ان کو پریشر فیس کیار کرنا نہیں پڑا ہوگا حاج اللہ کے حکمات کی اطاعت میں کیسے قدم رکھ کے ٹھٹک جاتے ہیں یہ ہے اطاعت اللہ کا حکم آ جائے تمہیں معاشی روحانی سماجی سوشل اکنامک جتنے کرائسیسز میں سے گزرنا پڑے جتنی مخالفتیں برداشت کرنی پڑے جتنی مشکلات برداشت کرنی پڑے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے نا پھر تمہیں سرندر کرنا ہی کرنا ہے تم نے اپنے گلے میں جب تک قونتات کا خار نہ ڈالا عجر نظیمہ کے مستحق ہونے میں شک رہ جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک مسلمان ایک مومنہ اپنے گلے میں قونتات کا ہار جیسے ڈالتی ہے اس کا عملی نمونہ دکھا دیا کہ قونتات تو ایسے کیا کرتی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ان کو جتنا بڑا جانی مالی نقصان معاشی روحانی نقصان آئے تکلیف آئے وہ سابرات ہیں خاشیات ہیں اللہ ہمیں یہ اللہ ہمیں قرآن کی سورہ حضاب کے مہات المومنین جو ہمارے لئے رول موڈلز ہیں ان کے نمونے کو اپنانے اور اس طرح اپنے حق کے اختیار سے دست بردار ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے ساتھی بان کر دیا کہ جو اس طرح اپنے خیارہ اور اپنے اختیار عمل سے پڑراہ نہیں کرتا دیکھو سرنڈر نہیں کرو گے اپنے اختیار کو نہیں چھوڑو گے اپنی دور اللہ کے ہاتھ میں اپنی بھاگیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھماو گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ تو پھر گمراہی میں بڑا دور بھٹک گیا آج ماشرہ گمراہی آج ماشرہ گمراہی کے اندھیروں اور دلدلوں میں پہک رہا ہے ٹھکریں کھا رہا ہے بچہ کیا ہے قرآن حدیث کی نافرمانی پہچھو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے یہ کیا ہے کتاب اللہ والسنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت تو لہٰذا یہی ہے جس نے اللہ کے کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ان کے مقابلے میں اپنا اختیار عمل استعمال کیا پھر وہ رستے سے کم جائے گا اچھا جی اس کے بعد پر یہ قصہ رود آدھا کے جاری ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یاد کریں وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے یہ کون ہے حضرت زید اب حضرت زینب بنت جہش نے جب سرنڈر کر دیا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق نکاح کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور حضرت زید کا نکاح حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کروا دیا گیا لیکن یاد رکھے گا بس اوقات سرنڈر کرنے کے باوجود بھی ایک پوچھو اللہ سبحانہ تعالی نے ہم تک وہ بات پہنچا دی نے کہ جس کے دل میں رائے بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ رائے بھر تکبر اب کام دکھا گیا حضرت زینب بنت جہش اپنے اس خاندانی تفاخر کی بنیاد پر حضرت زید بن حارس کے قوام ہونے کو پوری طرح تسلیم نہیں کر پاتی تھی وہ ایک ہلکا سا تفاخر وہ ایک ہلکا سا تکبر اس کا شاید رائی کا دانہ بھی موجود تھا یہ ہے تکبر اور یہ کرتا ہے تکبر اور یہ کرواتا ہے تکبر اس چھوٹے سا تفاخر کی بنیاد پر وہ اپنے شوہر جن کو ان کا ان کا شوہر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنایا گیا اور جن کو انہوں نے بسرے تسلیم خم کر کے قبول بھی کر لیا تھا لیکن وہ ہلکا سا ایک شولہ ایک ہلکی سی جو ایک چنگاری تھی اس کی بنیاد پر وہ اپنے شوہر کی قوامیت کو صحیح طریقے سے دل سے قبول نہیں کر پائیں تھی گھر نہیں چلا تھا گھر نہیں چلا تھا رشتہ ازواج قائم نہیں ہوا تھا گھر ٹوٹ گیا تھا کب یہ بات یاد رکھئے گا میرے رب کے قرآن کی حقمات ایسے حقمات ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اگر ترک کر دیا جائے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو اپنا لیا جائے تو اس کے فیض نظر آتے ہیں قرآن کی حقمات ایسے انمول خزانے ہیں اور ایسے خزانوں کا زخیر ہے کہ ان میں سے ایک اگر گھر میں سے نکل جائے تو اس کے فوری ریزلٹس نظر آتے ہیں سورہ نساہ میں پڑا تھا کہ مرد جیسا بھی ہے علام ہے ازاد کرتا ہے جیسا بھی ہے معاشی طور پر اوپر ہے مالی طور پر نیچے ہے علمی طور پر اوپر پر وہ قوام ہے اس عورت کو اس بیوی کو اس کی قوامیت کو ماننا ہے قرآن کی اس ایک نسخے کو نہیں مانا تھا اور کس گھرانے نے نہیں مانا تھا یہ کون افراد ہیں ایک وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ واحد صحابی جن کا قرآن میں نام آیا ہے آپ کو معلوم ہے پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کسی کا نام نہیں آیا صرف عزیزید بن حارس کا نام آیا کہ وہ صحابی ہیں جن کا نام لینے پر ایک ایک لفظ پر دس نیکیوں کا عجر ہے یہ صحابی ہیں اور خاتون کونسی ہیں جن کا نکاح ہوا امہات المومنین ہیں ام المومنین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بوپی ذات ہیں ان دونوں کے ایسے جلیل القدر ایسے جلیل القدر افراد کا نکاح ہوا تھا لیکن نکاح نب نہیں پایا تھا گھر آباد نہیں رہا تھا جب سورہ نسا کے حکم کی ہلکی سی نفی تھی تقبر کی بنیاد پر ان کا نئی نبہ تھا جو رضی اللہ تعالی عنہم اتنے بڑے بڑے ٹائٹل پا گئی ان کا نئی نبہ تھا جو امہات المومنین امت کی موڈلز بن گئی تو کیا آج کے گھر نب جائیں گے اگر آج کے معاشرے میں کسی محول میں کسی معاشرے میں اگر گھر کی خاتون وہ میری بیٹی ہے وہ میری بخو ہے وہ آپ کی بیٹی ہے وہ آپ کی بخو ہے وہ آپ ہے میں ہوں اگر وہ اپنے گھر کے مرد کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرے گی تو گھر ابل تو آباد نہیں ہوگا بسے گا نہیں چلے گا نہیں اور اگر کہیں گھزرتا ہوا چلتا بھی رہا تو خوشحال نہیں ہوگا پرسکون نہیں ہوگا محبتوں کا گہوارہ نہیں بنے گا سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا اب جب گھر ٹوٹ گیا اور ٹوٹ رہی کی داستان ہے آگے تو یہ بھی یاد رکھئے گا کہ طلاق ہوئی علیدگی ہوئی جدائی ہوئی دو افراد کے درمیان جدائی اور طلاق کا رونما ہونا دیسنٹ نیسسیاریلی امپلائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر یا دونوں کے اندر کوئی خرابی کوئی بگاڑ ہی تھا یہاں رشتہ کٹ رہا ہے دونوں صحابہ ہیں امہات المومنین میں سے ایک ہیں صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں حبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ام المومنین زوجہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس کے باوجود گھر ٹوٹ گیا اس کے باوجود معاملہ طلاق تک پہنچ گیا تو یہ جو آج ہمارے معاشر میں وساو کا طریقہ یہ لوگوں کی سوچ اور رجحان ہے طلاق ہو گئی کبھی الزام بیوی پر دھر دیا جاتا ہے کبھی پورے کا پورا شہر پر دھر دیا جاتا ہے کرید ٹوک کس کا قصور تھا کیوں قصور تھا کیا ہوا ضروری تو نہیں کہ کسی کا قصوری ہو ضروری تو نہیں کسی میں عیبی ہو ضروری تو نہیں کہ کسی کا کوئی نقصی ہو تو لہذا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں بدمزگی ہو گئی کہیں گھر ٹوٹ جائے تو اس کے ٹوٹنے کے معاملات کی قرید میں جانا تو میں جانا تجسس کرنا یہ تو ویسے ہی قرآن کی حکمات کی خلاف برسی ہے لیکن بغیر وجہ کے کسی پر الزام لگانا اور یہ سمجھنا دل میں یہ خیال کرنا کہ ضروری کسی کا گناہ ہی زیادتی ہے یا کوئی ہے ہی برا نہیں اتنے بہترین اور رمدہ لوگوں کے ساتھ بھی بساوقات نبھان نہیں ہوتا تو لہٰذا اہن ممکن ہے آپ دیکھیں کہ رشتہ ازواج جو نا بڑا نازک سا رشتہ ہے اور بساوقات دو افراد بہترین اور امدہ افراد اور صاحب اخلاق افراد ہوں گے لیکن وہ ریلیشنشپ حاپس میں کلک نہیں کرتی اور رشتہ نہیں چلتا تو لہٰذا کسی کے درمیان طلاق کی حالت میں اس کے اوپر برائی کے اہب کے اس کے گناہ کے اس کی زیادتی کے پتوے سادر کرنا آج ہمارے معاشرے میں بہت لمبی لمبی ردادیں شروع ہو جاتی ہیں اور آپ نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رداد ایک عجیب سا روخ لے دیتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچی جس کو طلاق ہو جائے آگے سے اس کی شادی نہیں ہوتی طلاق کیا آفتہ ہے طلاق کیا آفتہ ضروری اس کے اندر کوئی گناہ ہوگا ضروری اس کے اندر کوئی نقص ہوگا لازم نہیں ہے یہ لازم نہیں ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں طلاق کیا آفتہ بہن کی ہے بہن کا رشتہ کوئی نہیں لیتا پتہ نہیں کیسی تربیت ہے ماں کی ایک بیٹھی بھی ہے گھر میں پتہ نہیں باقی کیسے کیوں گی تو یہ ایک کی کمی کا معاملہ دوسرے کی اوپر لگا دینا اور آٹومیٹک لی ازیوم کرنا کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو ضروری کوئی عب اور نقص ہوگا کسی کسی کے بیٹے کا ایک بیٹے کا طلاق کی طلاق ہو جائے تو اس کے بھائی کو کوئی رشتہ نہیں دیتا اس کے تو اگلے دو بیٹھے میں طلاق دے کے انہوں نے تو اپلی اگلی نکال رکھی مطلب یہ ایک بے جا کا طریقہ ہے یہ ایک بے جا کا زیادتی اور غلط طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بہت ہی اتدال کا طریقہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال طلاق رونما ہوئی کیا ہوا اور کیسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا یہ کون ہے حضرت زید بن حارس حضرت زید بن حارس اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان کیا تھا اور احسان آپ دیکھیں کہ حضرت زید بن حارس وہ واحد صحابی رسول ہے جن کا نام قرآن میں آیا اور کتنی فضیلت اور کتنا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی حب رسول کہا جاتے ہیں ان کے بیٹے حضرت عسامہ بن زید کو بھی حب رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ایک طرف ان کو اور ایک طرف حضرت عسامہ بن زید کو بٹھا کر ان کے سر پر شفقہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اپنے اپنے نوازوں کے لیے بھی اور اپنے اس محبوب بیٹے کے بیٹے کے لئے بھی دعا کریں الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر یہ درجہ کب ملاتا حضرت زید اگر غلام نہ بنے ہوتے تو کیا یہ درجہ ملتا اگر حضرت زید غلاموں کی منڈی میں بکے نہ ہوتے تو کیا یہ درجہ ملتا اگر ان پر غلامی کی وہ آزمائش آئی نہ ہوتی تو کیا یہ خیر اور برکت کے دروازے اور دھانے کھلتے کیا حصول مل رہا ہے میرے رحمان میرے رحیم میرے حکیم رب کی طرف سے جب کوئی تکلیف آتی ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو کتنی کڑی کیوں نہ ہو یاد رکھیں یاد رکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خیر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کا انصر ضرور آنے والا ہوتا ہے تکلیف جتنی بڑی ہو این ممکن ہے خیر اتنی جلدی اس کے دھانے پر منتظر موجود ہو کتنے سابی کتنے ساتھی کتنے کتنے واقعات نظر آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنے حضرت بلال غلام بنے اگر غلام نہ بنے ہوتے تو کیا بلال بلال حبشی معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتے اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں ہمیشہ خیر کا کوئی نہ کوئی انصر ضرور ہوتا ہے اللہ توقل کی توفیق عطا فرما اللہ قنات کے زیورات سے راستہ فرما تو اللہ نے احسان کیا تھا کہ غلامی سے کہاں پہنچا دیا یہ تو اللہ کا احسان تھا نا غلام کو کئی اور بھی پہنچا سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خدیجہ کے خدیجہ کے بھتیجے نے قریدا حضرت خدیجہ کے بھتیجے کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ پھوپی کو دو پھوپی کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توفتن دو اور پھر اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ان کو مو بولا بیٹا بناو تو یہ اللہ کا احسان تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ مو بولا بیٹا بنایا آزاد کیا اور پھر واپس زید بن حارسہ کا نام اللہ کی عطاعت میں دیا اور پھر اپنی پھوپی ذات بہن کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اللہ سے ڈرو یہ کیا تھا اصل میں جب حضرت زید بن حارس اور حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اس کا نبھا نہیں ہو رہا تھا گھر میں مسائل تھے پرابلم تھے ایک کرائسس تھا تو صحابہ اکرام کو ہمیشہ طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہر مسئلے کی سجیشن اور سلوشن کے لیے مشابرت کے لیے کس کے پاس آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید مشابرت کے لیے گائیڈنس کے لیے رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرا گھر میں کچھ نبا نہیں ہو پا رہا ہے مجھے مشورہ دیں میں زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری رودہت سے پہلے وحی کے ذریعے خبر دی جا چکی تھی خبر بھی دی جا چکی تھی اور حکم بھی دیا چاہ چکا تھا کس چیز کا آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ گھر ٹوٹے گا یہ طلاق ہوگی اور آپ کو حکم دے دیا گیا تھا کہ اب جب طلاق ہو حضرت زینب بنت جہش حضرت زیر بن حارسہ کے نکاح سے آزاد ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمائیں گے یہ بہت بہت بھاری حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پہلے مخالفتوں کا ایک طوفان برداشت کرنا پڑ رہا تھا رہے کتنی کتنی مخالفتیں تھی کتنے کتنے اتراز تھے کہیں کاہن کہیں جادوگر کہیں ساہر کہیں مجنو سارا کچھ تو تھا اور اب ایک کچھ ہی دیر اس سارے اترازات سے پرامن ہو کے مدینہ کی بستی میں آئے تھے مدینہ کے سربراہ مدینہ کے سپاہ سالارِ آزم بن کے کچھ دیر ہی کے لیے تو بیٹھے تھے کہ اب یہ آزمائش اور اس آزمائش پر اٹھنے والا جو مخالفت کا اور اترازات کا طوفان تھا اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالاتِ حاضرہ کے حوالے سے خوب خوب جانتے تھے میں اور آپ نہیں جانتے آپ تو جانتے تھے اس دور میں اس دور میں مشرقینِ مکہ عرب کے معاشرے میں مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اللہ نے شروع میں ہمیں سورہ حضاب میں بتایا کہ وہ جو تمہارے مو بولے بیٹے ہیں تمہارے مو کی بات ہے وہ تمہارے مو کے کہنے کی وجہ سے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے اور مو بولے بیٹے کے حوالے سے دستور عربوں کا کیا آتا کہ مو بولے بیٹے کی بیوی اگر بیوہ یا متعلقہ ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح کا تصور نہیں تھا جیسے حقیقی بیٹے کے لیے نہیں ہے ویسے عرب کہتے تھے کہ مو بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کا تصور نہیں ہے دوسرا یہ تو مشرقین کا معاملہ تھا اس سائیوں اہل کتاب کی اندر طریقہ تھا کہ سات لڑیوں تک جہاں پر رشتہ اور آج بھی سائیوں کی ہاں کانسپٹ یہ کزن میریجز کا تصور نہیں ہے وہ سات لڑیوں تک جہاں ان کا رشتہ جڑتا تھا کسی عورت کے ساتھ وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے فیملی میریجز کا کزن میریجز کا تصور نہیں تھا اور حضرت زینب بنت جہاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات تھی ادھر اگر ہم اگلی بات دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے حکم آ چکا تھا سورہ نساء کا کہ کیا کرو دو دو تین تین چار چار تحدید ازواج چار سے زیادہ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں چار ازواج متحرات تھی میں نے ابھی آپ کو کلی بتایا تھا حضرت سعودہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ اور حضرت عمی سلمہ چار ازواج متحرات موجود ہیں اگر ہگر زینب کے ساتھ نکاح ہوتا تو پھر تحدید ازواج کی حد سے بڑھ جانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ نکاح کے بعد کیا امکان نظر آ رہا تھا حالات حاضرہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ ہر سمت سے اتراز آئے گا مشکین اتراز کریں گے لو عرب کے دستور کے خلاف مو بولے بیٹے کی بیوے کے ساتھ نکاح کر لیا اور آیا تھا خوب خوب آیا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے تو قرآن میں فرمایا دیا کہ ہم نے نکاح کروا دیا اور ہمارے حکم سے آیا کیونکہ برات کرنی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکین نے تو نعوذ باللہ بہت بڑے بڑے اترازات کیے تھے یہاں تک نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ الفاظ آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی پر آ گیا اور ان کا نکاح توڑوا کر اپنا نکاح کروا دیا اترازات تو ایسے ایسے آئے تھے ادھر مشکین کے بعد اہل کتاب کا اتراز کہ اپنی اپنی پوپی ذات کے ساتھ نکاح کر لیا ہم ہم اہل کتاب کے حامل لوگوں کے اندر تصور نہیں ہے آپ الہامی کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کیسے الہامی کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں جب آپ اپنی کزن کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا بھی اتراز ایک دوسرا سیکٹ اس کا بھی اتراز ادھر مسلمانوں کا حکم اہل ممکن تھا کہ منافقین اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ ذہن کے اندر اس شکوک و شبہات آئیں اور دوسرے لوگ بھی اتراز کریں کہ یہ تو اپنے ہی حکمات کی اتات پوری نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے قرآن نے ان کو چار کی پابندی اور اجازت دی ہے اور یہ خود ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ کوئی عیش پرستی کے حوالے سے ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ کوئی شہوت کی غرض سے چار سے زیادہ کی تعداد کرتے نظر آ رہے ہیں اترازات تو سب کا امکان تھا اور اترازات آئے بھی تھے اور تمام کے تمام آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخالفت یہ اترازات یہ تنقید اس کا امکان نظر آ رہا تھا جب حضرت زیر بن حارس نے آ کے یہ کہا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں آپ نے کیا کیا وہ غیب کی خبر آ چکی تھی وہ اللہ کا حکم آ چکا تھا اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تُو اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اللہ اللہ ہم وہاں سبنا حساب بھی یسیرہ دیکھیں مواخصہ کیسے دیکھیں حساب کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو وہ مشورہ دیا کہ معاشرے برادری کی باتوں کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ اللہ نے فوراں فرمایا اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا اللہ نے تفسرہ فرما دیا اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات میں نے تمہیں بتائی تھی اس کو چھپانا چاہتے تھے جو نکاح توڑ کے تم سے کروانے کا میں نے حکم دیا تھا اس نکاح سے رکنا چاہتے تھے تمہیں معاشرے اور برادری کا خوف میرے خوف سے زیادہ ہو گیا اللہ اپنے خوف کا پہمانہ اس کی اصلاح کرنے کی توفیق اتاب رہا اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے اللہ نے کیا فرمایا فَلَا تَقْشَوْهُمْ وَقْشَوْنِي لوگوں سے نہ ڈرہ کرو مجھ سے ڈرہ کرو لِيُتِمَّا نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَدُونَ تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور تمہیں خدایت ہو یاد رکھے گا اللہ کی نعمت ایمان کی اور خدایت کی ملتی اسی کو ہے جو لوگوں سے ڈرنا چھوڑ کے اللہ سے ڈرنا شروع کرو لوگوں سے ڈرتی رہیں گی برادری سے ڈرتی رہیں گی معاشرے سے ڈرتی رہیں گی سہیلیوں سے ڈرتی رہیں گی پیئر پریشر کا شکار ہوتی رہیں گی نہ ہدایت مکمل ہوگی نہ ایمان کا ایمان کا انعام پورا ہوگا اللہ نے فرمایا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حق سمجھا دیا اس کی پہچان کروا دی پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا ہوتا کیا ہے کس کی مرضی کسی کی مرضی نہیں چلتی حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مرضی نہیں چلتی مرضی چلتی ہے اصل محبوب رب کی ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب بنا دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش تھی یہ گھر نہ ٹوٹے یہ نکار نہ ٹوٹے مجھے نکار نہ کرنا پڑے آپ نے اس کے خلاف چال بھی چلنے کی نوزباللہ کوشش کی لیکن چال کس کی تھی اللہ کی مرضی کس کی تھی اللہ کی حکم کس کا تھا اللہ کا پھر جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا یہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں حاجت پوری کر چکا یعنی ان کا نکار ٹوٹ گیا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا زوجنا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خوف کا شکار تھے اللہ نے اس خوف کے لئے آپ کی برات فرما دی کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے خبیب پر اعتراضات مخالفت کی بوچھاڑ نہ کرنا انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں نکاح کیا تھا اپنی خواہشات اپنی عرض و نعوذباللہ اپنی شہوت کے زور پر نہیں کیا تھا اپنی پسند پر نہیں کیا تھا زوجنا کہا اللہ فرما رہے ہیں میں نے نکاح کروا دیا تھا حضرت زینب یہ میرے خکم سے میرے ازن سے میری مرضی سے ہوا تھا زوجنا کہا اللہ کا مطلب کچھ تفسیر میں آپ کو یہ بھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان پر اللہ نے کروایا تھا اور زمین پر نہیں کروایا کیا تھا واللہ خوال علم متفارق حوالاجات موجود ہیں اور کچھ حوالاجات میں یہ بھی ہے یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ امہات المومنین پر تفاخر بھی کرتی تھی اور وہ کہا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تو تمہارے تمہارے گھر والوں نے پڑھایا میرا نکاح اللہ نے پڑھایا لیکن اس پہ بہت طویل ایک مباعث انشاءاللہ حدیث کے معاملات میں کتاب و نکاح پہ اس پہ میں وضاحت سے بات کروں گی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے زوجنا کہا میں وضاحت سے کیوں فرما دیا کہ وہ جو سارے اعتراضات تھے کہیں مشرقین کے تھے کہیں منافقین کے تھے کہیں اہل کتاب کے تھے ان سب کی نفی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برات فرما دی کہ اس نکاح کا پیچھے مقصد غرض ازن حکم اللہ کا تھا اور اللہ کے حکم سے نکاح کروایا گیا حضرت فاطمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ آگے بھی انشاءاللہ ولیمے کا واقعہ آئے گا ہم بخاری میں بھی پڑھ چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے جب وہ نکاح ٹوٹ گیا طلاق ہو گئی تو ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید نے جب فرمایا کہ میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم ان کو طلاق نہ دو بہرحال طلاق ہو گئی تو حضرت زید پھر آگے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذریعے میرے ہی ہاتھ سے حضرت زینب وہ کچھ حوایات میں آتا ہے کہ حضرت انس اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ حضرت زید حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام دینے کے لئے گئے اور رابی کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو حضرت زینب بنت جہش آتا گوند رہی تھی اور آتا گوندتے ہوئے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو وہ اپنے ہاتھ صاف کر کے اپنے دوپٹے اپنی اوڑنی کے دامن سے صاف کر کے وہ اٹھی اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے انہوں نے نفل پڑے یعنی انہوں نے اللہ سے مشاورت کرنے کے لئے نفل پڑے استخارہ کا تصور اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا گیا تو لہٰذا حضرت زینب نے فوری جواب نہیں دیا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استخارہ کے ذریعے مشاورت کی تاکہ دل ان کا ایک فیستے کی طرف مطمئن ہو جائے آپ مہات الممنین کی زندگی میں ایک طریقہ اور ایک انداز دیکھیں کہ ایک تحمل ہے جلدوازی نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نکاح کا پیغام کیا تھا حالانکہ بیوہ ہو چکی تھی بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے جلدوازی نہیں ہے فوراں قبول نہیں کیا تھا یہاں پہ بھی یہ انداز نظر آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشاورت اور اللہ پر توقع کا طریقہ بہرحال اللہ کی حکم سے یہ نکاح پڑھا دیا گیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برات فرما دی زوجنا کہاں فرما کے اور پھر اللہ نے اس نکاح کی حکمت بتائی کہ یہ نکاح اس لئے کروا دیا کہ مومنوں پر اپنے موں بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے کہ معاشرے کے اندر جو یہ غلط رسومات رائش تھی مشرقین مکہ اور عرب کے لوگ جو موں بولے بیٹے کے ساتھ کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھ کے اس کی بیوی اس کی متعلقہ اس کی بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے تو اس حکم کی نفی کے لئے عیسائیوں کے حکم کی نفی کے لئے اور مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لئے وہ جو تحدید ازواج کا حکم چار ازواج کا حکم مومن مردوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے بری ذمہ ہے وہ حکم آپ کے لئے الگ ہے انشاءاللہ تعدد ازواج کے حوالے سے ہم بات آگے کریں گے بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کر دیا ہو یہی اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی تیشدہ فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس ہی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاسبے کے لئے بس اللہ ہی کافی ہے اللہمہ حاسبنا حسابی یسیرا ربنا لاتوزے قلوبنا بہدہ اسہ دیتنا وحبلنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ وبحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحانہ ربکا رب نعیز ستیم ما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین